آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزشتہ سبق کے اندر ہم نے باب و حد شرب شروع کیا تھا بھئے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حدود کل چھے ہیں اور ان میں سے دو حدود جو ہیں اس باب کے اندر بیان ہوں گی ایک ہے حد شرب خمر شراب پینے کی حد اور ایک ہے حد سکر من غیر الخمر شراب کے علاوہ کوئی اور نشاور مشروب پیا اور اس کی وجہ سے نشا ہو گیا تو اس کی وجہ سے جو حد واجب ہوتی ہے وہ بھی یہیں پر بیان فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ اسی لئے انہوں نے باب کا نام رکھا باب و حد شربی کہ یہ باب ہے نشاور مشروب کے پینے کی حد کے بیان میں چاہے وہ شراب ہو چاہے غیر شراب ہو بھی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شراب کی وجہ سے حد واجب ہوگی اور اس کے اندر نشا ہونا بھی ضروری نہیں ہے اگر کوئی شخص شراب کا ایک قطرہ بھی پی لے گا تو اس پر حد واجب ہو جائے گی جبکہ شراب کے علاوہ کوئی اور نشاور مشروب پیتا ہے تو اس کے اندر نشا ہونا ضروری ہے اس سے نشا ہوگا تو حد واجب ہوگی اگر نشا نہیں تو حد بھی واجب نہیں ہے بھئی اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر کسی کے مو سے شراب کی بو آ رہی ہو یا کوئی شخص مدہوش ہو تو صرف اس وجہ سے اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ بو کسی اور چیز کی ہو اور نیز یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو مدہوش ہے کہ کسی نے اس کو زبردستی شراب پی لائی ہو یا اس نے مجبوری کی وجہ سے کچھ شراب پی لی ہو بھی یعنی شدید بھوک کی حالت میں اپنی جان بچانے کے لیے کچھ شراب اس نے پی لی ہو بھی تو لہذا کسی کے مو سے شراب کی بو آ رہی ہے یا وہ نشے میں مدہوش ہے تو صرف اس بنا پر اس پر حد شرب جاری نہیں کی جائے گی بلکہ ضروری ہے کہ اس پر کوئی گواہ بھی موجود ہوں گواہوں نے اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے یا نشاور مشروب پیتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو پکڑا گیا اور قاضی کے پاس لے آئے اور اس وقت بھی اس کے مو سے شراب کی بو آ رہی ہے یا یہ نشے میں مدہوش ہے تو اس پر حد شرب قائم کی جائے گی اور یا وہ اقرار کر لیتا ہے تو اس وقت بھی شراب کی بو موجود ہو پھر ہی اس کا اقرار معتبر ہے اور اگر نشے کی حالت میں یہ اقرار کرتا ہے تو وہ اقرار معتبر نہیں ہے کیونکہ نشے کے اندر جھوٹ بولنے کا بھی احتمال ہے اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ ہمارے عائمہ کا اس بات میں تو اتفاق ہے کہ یہ جو شرب ہے اگر اس میں زمانہ زیادہ گزر جائے تو حد ساقت ہو جائے گی لیکن اس میں کیا زمانے کا اعتبار کیا جائے گا یا بو اور نشے کا اعتبار کیا جائے گا تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر شراب کی بو یا نشے کا اعتبار کیا جائے گا اگر شراب کی بو ختم ہو چکی یا نشہ ختم ہو چکا تو بات پرانی ہو گئی لہذا اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی زمانے کا اعتبار کیا جائے گا بو تو کسی اور چیز کی بھی ہو سکتی ہے لہذا یہاں زمانے کو دیکھا جائے گا اور ایک مہینے کا وقت گزر جائے تو پھر ہم کہیں گے کہ بات پرانی ہو گئی حد ساقت ہو گئی تو امام محمد رحمہ اللہ اس حد شرب کو قیاس کرتے ہیں حد زنا پر حد زنا پر اور حد زنا کے اندر ایک مہینہ گزر جائے تو حد ساقت ہو جاتی ہے تو یہاں پر بھی ایک مہینہ گزر جائے تو حد ساقت ہو جائے گی بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں پر صاحبِ ہدایہ نے شیخین رحمہ اللہ کے قول کو ترجیح دی ہے لیکن عام فقہہ اور عام علماء جو ہیں امام محمد رحمہ اللہ کے قول کو یہاں ترجیح دیتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول اس سلسلے میں راجح ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ حد شربِ خمر ہو یا حد سکر من غیر الخمر ہو دونوں کی مقدار اسی کوڑے ہیں اور اس پر صحابہ کا اجماع ہے معلوم ہوا یہ حد جو ہے اجماعِ صحابہ سے ثابت ہے بھئی اور اس کے اندر جو ضرب لگائی جائے گی تو مشہور روایت کے مطابق اس مرد کی قمیز اتار لی جائے گی اور پھر اس کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس کی قمیز نہیں اتاری جائے گی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے شراب پینے کا یا کوئی نشاور مشروب پینے کا اقرار کر لیتا ہے اور پھر بعد میں رجوع کر لیتا ہے تو اس کا یہ رجوع معتبر ہے اس لیے کیونکہ حد شرب جو ہے یہ خالص اللہ کا حق ہے اگر یہ بندے کا حق ہوتا تو پھر اس کا رجوع معتبر نہ ہوتا لیکن چونکہ یہ حد شرب تو خالص اللہ کا حق ہے لہذا اس کا رجوع معتبر ہے اور نیز حد شرب کے لیے دو گواہ کافی ہیں زینہ کے مسئلے میں چار گواہ چاہیے تھے لیکن حد شرب کے لیے دو گواہ کافی ہیں اور اگر وہ شخص اقرار کرتا ہے تو ایک ہی مرتبہ کا اقرار کافی ہے جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حد شرب کے اندر جب گواہ دو ہیں تو لہذا اقرار بھی دو مرتبہ الگ الگ مجلسوں میں چاہیے نیز اسی طرح وہ حد سرقہ کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ وہاں بھی جس طرح گواہ دو ہیں تو اقرار بھی دو الگ الگ مجلسوں میں چاہیے وہ اس کو قیاس کرتے ہیں حد زینہ پر حد زینہ کے اندر گواہ چار تھے تو اقرار بھی چار مرتبہ معتبر تھا تو یہاں پر حد شرب میں اور حد سرقہ میں گواہ دو ہیں تو اقرار بھی دو مرتبہ چاہیے اور اس کے بعد پھر صاحبِ ہدایہ نے اس نشے کی مقدار اور اس نشے کی حد بیان کی جس کی وجہ سے کسی پر حد شرب واجب ہوگی تو امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ حد کا معاملہ ہے اور حد کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے پوری کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح اس کو ٹال دیا جائے لہذا یہاں پر نشے سے مراد انتہا درجہ کا نشہ ہوگا یعنی کوئی شخص نشے میں اتنا مدھوش ہو جائے کہ اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور زمین اور آسمان کے درمیان امتیاز کرنا بھی اس کے لئے ممکن نہیں رہا وہ مرد اور عورت کے درمیان بھی فرق نہیں کر سکتا جب اتنا نشہ کسی کو ہو جائے تو پھر اس پر حد شرب قائم کی جائے گی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اتنا نشہ ہو جائے کہ وہ ہزیان بکنے لگے وہ ملہ جھلا کلام کرنے لگے کبھی وہ عقل والوں کی طرح باتیں کرتا ہے اور کبھی وہ بے عقلی والی باتیں کرتا ہے تو اس شخص کو مدہوش کہیں گے اور عورف کے اندر اسی قسم کے آدمی کو مدہوش کہا جاتا ہے لہذا کسی کو اتنا نشہ ہو جائے تو اس پر حد شرب قائم کی جائے گی تو یہ تو حد شرب کے بارے میں اختلاف تھا امام صاحب کے نزدیک انتہاد حجے کا نشہ معتبر ہے اور صاحبین کے نزدیک عورف کے اندر جس کو نشہ کہتے ہیں وہ نشہ معتبر ہے لیکن اس مشروب کے اندر کس پیالے کو حرام قرار دیا جائے گا تو مثلا مثلا فرض کریں نبیس کے دو پیالے پینے سے نشہ نہیں ہوتا البتہ تیسرا پیالہ پیا جائے تو وہ کم درجے کا نشہ ہو جاتا ہے جو صاحبین ذکر فرماتے ہیں کہ وہ آدمی ملہ جلہ کلام کرنے لگے اور چوتھا پیالہ اگر اس مشروب کا پیا جائے تو پھر وہ انتہا درجے کا نشہ ہو جاتا ہے جو امام صاحب بیان فرما رہے ہیں تو اب اس کے کون سے پیالے کو حرام قرار دیا جائے گا صاحبین کے قول کو لیا جائے تو تیسرا پیالہ ہی حرام ہے کیونکہ اس کی وجہ سے کیونکہ اس کی وجہ سے نشہ ہو رہا ہے اور امام صاحب کا قول لیا جائے تو پھر چوتھا پیالہ حرام ہونا چاہیے کیونکہ اس سے انتہا درجے کا نشہ ہو رہا ہے لیکن صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ یہاں پر یہاں پر امام صاحب بھی صاحبین کے ساتھ ہیں اور فرماتے ہیں کہ تیسرا پیالہ پینا ہی حرام ہے اس لئے کیونکہ اس کی وجہ سے نشہ ہو رہا ہے تو جہاں حرام اور خلال کی بات تھی تو وہاں امام صاحب نے احتیاط پر عمل کرتے ہوئے وہ صاحبین کے قول کو اختیار کیا اور جہاں حد کی بات تھی تو وہاں بھی امام صاحب نے احتیاط پر عمل کرتے ہوئے انتہا درجے کے نشہ کا اعتبار کیا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر مدھوش آدمی جو ہے کسی چیز کا اقرار کر لے تو اگر وہ خالص اللہ کا حق ہے تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہے مثلاً وہ چوری کا اقرار کرتا ہے یا وہ زنا کا اقرار کرتا ہے یا وہ شراب پینے کا اقرار کرتا ہے تو حد شرب حد زنا اور حد سرقہ یہ سب تو خالص اللہ کا حق ہیں لہذا اس سلسلے میں اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس کے نشہ کے اندر اس اقرار کی وجہ سے اس پر حد زنا یا حد سرقہ یا حد شرب خمر ثابت نہیں ہوگی لیکن اس کے بجائے اگر وہ کوئیسی ایسی حد کا اقرار کرتا ہے جس میں بندے کا بھی حق ہے جیسے حد قضف ہے تو پھر اس کا یہ اقرار معتبر ہے بطور ڈانٹ کے اور بطور سزا کے کہ اس نے یہ نشہ کیوں کیا تو چنانچہ نشہ کے اندر اگر وہ قضف کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے فلا آدمی پر زنا کا اقزام لگایا تھا تو یہ معتبر ہے اور اس کی وجہ سے اس کو حد قضف لگائی جائے گی جس طرح نشہ کے اندر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے تو علماء فرماتے ہیں یہ طلاق واقع ہو جائے گی یا نشہ کے اندر کوئی شخص اپنے غلام یا باندی کو آزاد کرے تو یہ آزادی واقع ہو جائے گی بطور سزا کے تو جس طرح مدہوش آدمی کے باقی تصرفات بطور سزا کے نافذ ہو جاتے ہیں اسی طرح حد قضف بھی نافذ ہو جائے گی اور پھر یہ بھی بتایا صاحبِ ہدایہ نے کہ نشہ کی حالت میں اگر کوئی شخص کفریہ کلمات کہتا ہے تو اس صورت میں اس کو مرتد قرار نہیں دیا جائے گا اور اس سے اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا اس لئے کیونکہ کفر جو ہے وہ اعتقادی چیز ہے وہ اعتقاد کا نام ہے اور یہ مدہوش آدمی اس کی تو عقل ہی نہیں ہے یہ تو ہوش میں ہی نہیں ہے لہذا یہاں اعتقاد ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اعتقاد کے لئے عقل ضروری ہے بھئی اس کے بعد ہم نے باب و حد القضف پڑھنا شروع کیا تھا صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن مرد یا پاک دامن عورت پر زینہ کا الزام لگا دے اور پھر وہ جو مقذوف ہے جس پر الزام لگایا گیا تھا وہ حد قضف کا مطالبہ کرے تو پھر اس قاضف پر حد قضف جاری کی جائے گی اسے اسی کوڑے لگائے جائیں گے اور نیز آئندہ زندگی بھر کے لئے اب اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی بھئی اور اگر یہ تحمت لگانے والا غلام ہے تو پھر اس کی سزا چالیس کوڑے ہیں بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو احسان القضف کی تفصیل بتلائی تھی کہ کسی محسن پر اگر کوئی الزام لگائے زینہ کا تو اس محسن سے مراد وہ شخص ہے جس میں پانچ صفات پائی جائیں وہ آزاد ہو عاقل ہو بالغ ہو مسلمان ہو اور زینہ سے پاکدامن ہو تو یہ پانچ شرطیں ہیں احسان القضف کے لئے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے کہتا ہے تو اپنے باپ کا نہیں ہے تو اس صورت میں یہ دراصل زینہ کا الزام لگا رہا ہے اس کی ماں پر تو اگر اس کی ماں محسنہ ہے تو پھر اس شخص کو حد لگائی جائے گی اور اگر کسی شخص نے دوسرے سے کہا اس کے باپ کا نام ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تو فلان کا بیٹا نہیں مثلا زید کا بیٹا ہے ایک آدمی اسے کہتا ہے تو زید کا بیٹا نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر دیکھا جائے گا کہ یہ بات اس نے غضب اور غصے کی حالت میں کہی ہے یا غیر غضب کی حالت میں یہ بات کہی ہے تو اگر اس نے غضب کی حالت میں یہ بات کی ہے تو پھر معلوم ہوا وہ اس کو گالی دے رہا تھا وہ اس کلام کے حقیقی معنی کا ارادہ کر رہا تھا لہذا اس صورت میں یہ زینہ کا الزام ہے تو پھر حد لگائی جائے گی بھئی اس آدمی کو اور اگر اس نے غضب کے علاوہ عام حالت کے اندر یہ بات اس نے کہی ہے اس بیٹے سے تو معلوم ہوا وہ یہاں گالی نہیں دے رہا بلکہ اس کو ملامت کر رہا ہے کہ تجھ میں اپنے باپ جیسی عالی صفات نہیں ہیں بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ اگر کسی شخص پر زینہ کا الزام لگائے جائے تو حدِ قضف کا مطالبہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے کوئی اور اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا اور اگر وہ مقضوف کا انتقال ہو جائے تو حدِ قضف کے اندر وراست بھی جاری نہیں ہوتی لہذا کوئی اور اب حد کا مطالبہ نہیں کر سکتا البتہ اگر کسی مرے ہوئے شخص پر کسی میت پر کسی نے زینہ کا الزام لگایا اور وہ میت جو ہے محسن ہے پاک دامن ہے تو پھر اس میت کے اصول اور فروع جو ہیں وہ سب حدِ قضف کا مطالبہ کر سکتے ہیں اس لیے کیونکہ ان سب کا اس میت کے ساتھ جزیت والا تعلق ہے یعنی پیدائش والا تعلق ہے تو ان کو بھی عار لاحق ہوا ان کے لیے بھی یہ عار اور شرم کی بات ہے تو لہذا یہ جو شخص نے قضف کیا توجہ ہے یہ جو شخص نے قضف کیا میت کا اس نے نام لیا میت کو ذکر کیا اور اس پر زینہ کا الزام لگایا تو میت کو قضف ہے سورتن بھی اور معنن بھی سورتن بھی میت کو قضف ہے کیونکہ اس نے میت کے بارے میں کہا ہے اور معنن بھی میت کو قضف ہے کیونکہ میت کو عار لاحق ہوا میت کو عار لاحق ہوا تو جس پر الزام لگایا ہے اس پر سورتن بھی قضف ہے اور معنن بھی قضف ہے جبکہ اس کے اصول اور فروع جو ہیں ان کے لیے معنن قذف ہے سورتن تو قذف نہیں اصول اور فروع کو تو اس نے ذکر نہیں کیا زنا کا الزام لگانے والے نے زنا کا الزام لگانے والے نے اصول اور فروع کو تو ذکر نہیں کیا لہذا سورتن تو ان پر قذف نہیں ہے ان پر زنا کا الزام نہیں لیکن معنن ان پر بھی زنا کا الزام ہے اس لیے کیونکہ یہ بات ان کے لیے بھی عار کا باعث ہے تو جس شخص پر الزام لگایا جاتا ہے اس پر صورتن بھی قذف ہے اور معنن بھی قذف ہے اور جبکہ اس کے اصول اور فروع جو ہیں ان پر صرف معنن قذف ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ حد قذف جو ہے ہمارے ہاں اس کے اندر وراست جاری نہیں ہوتی لیکن امامِ شافر حمولہ کے نزدیک حد قذف کے اندر بھی وراست جاری ہوتی ہے لہذا ایک آدمی پر زنا کا الزام لگایا گیا اور پھر اس کا انتقال ہوا تو پھر اس کے وارث بھی حد قذف کا مطالبہ کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے نزدیک اس کے وارث حد قذف کا مطالبہ نہیں کر سکتے بھئی اور نیز جیسے بیٹے کی اولاد حد قذف کا مطالبہ کر سکتی ہے اسی طرح بیٹی کی اولاد جو ہے وہ بھی حد قذف کا مطالبہ کر سکتی ہے اور نیز اسی طرح جیسے اولاد جو ہے حد قذف کا مطالبہ کر سکتی ہے تو اولاد کی موجودگی میں اولاد کی جو اولاد ہے وہ بھی حد قضف کا مطالبہ کر سکتی ہے جبکہ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب اولاد خود موجود ہے تو وہی حد قضف کا مطالبہ کر سکتی ہے اولاد کی اولاد جو ہے وہ اس صورت میں حد قضف کا مطالبہ نہیں کر سکتی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر وَإِذَا كَانَ الْمَقْضُوفُ مُحْسَنًا جَازَ لِبْنِهِ الْكَافِرِ وَالْعَبْدِ اَنْ يُطَالِبَ بِالْحَدِّ خِلَافًا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهِ بھئے آپ کو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اگر میت پر زنا کا الزام لگایا جائے اور وہ محسن ہے تو اس کے اصول اور فروع دونوں جو ہیں وہ حد قضف کا مطالبہ کر سکتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے نزدیک اگر میت کا ایسا بیٹا ہے جو وراست سے محروم ہو رہا ہے میت کا ایسا بیٹا ہے جو وراست سے محروم ہو رہا ہے وہ بھی حد قضف کا مطالبہ کر سکتا ہے مثلا میت کا بیٹا وراست سے محروم ہوگا کس طرح کہ مثلا اسی نے اس میت کو قتل کیا اور آپ نے پڑھا ہے وارث اپنے مورث کو قتل کر دے تو پھر وہ وارث نہیں بنتا یا اسی طرح وارث اور مورث کا دین الگ الگ ہو یعنی دونوں میں سے ایک مسلمان ہے اور دوسرا غیر مسلم ہے تو اس صورت میں بھی وہ شخص اس کا وارث نہیں بنتا تو مثلا باپ مسلمان تھا اور بیٹا کافر ہے تو ایک کافر بیٹا اپنے مسلمان باپ کا وارث نہیں بن سکتا اور اسی طرح اگر بیٹا مثلا غلام ہے تو پھر وہ بھی وارث نہیں بنے گا اس لیے کیونکہ غلام تو کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا اس غلام کو دینا تو اسی طرح ہے جیسے گوئے اس کے مالک کو دیا جا رہا ہے بات سمجھ میں آگئے تو صورت مسئلہ یہ ہے ایک شخص نے ایک میت پر زنا کی تحمت لگائی اور وہ میت محسن ہے پاک دامن ہے اور اس کا ایک کافر بیٹا ہے یا اس کا ایک غلام بیٹا ہے تو کیا یہ کافر بیٹا اور غلام بیٹا جو وارث نہیں بن سکتے محروم ہیں وراست سے کیا یہ حد قضف کا مطالبہ کر سکتے ہیں یعنی کر سکتے ہیں تو ہمارے نزدیک یہ بھی حد قضف کا مطالبہ کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْمَقْضُوفُ مُحْسَنًا اور جب وہ شخص جس پر زنا کی تحمت لگائی گئی ہے وہ محسن تھا یعنی وہ میت ہے اور محسن ہے تو جازَ لِبْنِهِ الْكَافِرِ وَالْعَبْدِ تو اس کے کافر اور غلام بیٹے کے لیے جائز ہے اَنْ يُطَالِبَ بِالْحَدِّ کہ وہ حد کا مطالبہ کرے بھئی عبارت دیکھئے جازَ لِبْنِهِ الْكَافِرِ وَالْعَبْدِ لِبْنِهِ یہ ابن ہی ہے موصوف مضافلہ ملکر موصوف اور الْكافر یہ ہے اس کے صفر اور وَالْعَبْدِ یہ الْعَبْد کا عطف الْكافر پر ہے تو یہ بھی صفت ہے اسی ابن ہی کی کہ اس کا بیٹا کافر ہو اور غلام ہو یعنی چاہے دونوں ہو کافر بھی ہے اور غلام بھی ہے یا صرف کافر ہے یا صرف غلام ہے یعنی براست سے محروم ہو رہا ہے پھر بھی وہ حد قضف کا مطالبہ کر سکتا ہے تو کہتے ہیں جازَ لِبْنِهِ الْكَافِرِ وَالْعَبْدِ تو اس میت کے کافر اور غلام بیٹے کے لیے جائز ہے اَنْ يُطَالِبَ بِالْحَدِّ کہ وہ حد کا مطالبہ کرے خلافاً لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهِ خلاف امام زفر رحمہ اللہ کے ہوا یقولو امام زفر فرماتے ہیں اَلْقَسْو يَتَنَا وَلُهُم مَعْنًا لِرُجُوعِ الْعَارِ إِلَيْهِ بھر یاد رکھو امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر بیٹا یہ کافر بیٹا یا یہ غلام بیٹا یہ اس میت کے حد قضف کا مطالبہ نہیں کر سکتا بھئی وجہ یہ ہے امام زفر حملہ کی دلیل سنو امام زفر حملہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ زنا کا الزام لگانے والا اگر اس بیٹے پر الزام لگاتا براہ راست بھئی اس بیٹے پر زنا کا الزام لگاتا تو پھر اس صورت میں وہ تحمت لگانے والے پر حد قضف نہیں آنی تھی کیونکہ بیٹا کافر ہے یا غلام ہے جب کافر یا غلام ہے تو یہ محسن نہیں اور غیر محسن پر اگر کوئی زنا کا الزام لگائے تو اس پر حد قضف جاری نہیں کی جاتی تو امام زفر حملہ فرماتے ہیں اگر یہ زنا کا الزام لگانے والا اس کافر یا غلام بیٹے پر زنا کا الزام لگاتا اور اس صورت میں یہ الزام بیٹے پر تھا صورتن بھی اور معنن بھی اس صورت میں بھئی جس شخص پر کوئی الزام لگا رہا ہے تو صورتن بھی اسی پر الزام ہے توجہ ہے اسی کو ذکر کر رہا ہے کہ تُو نے زنا کیا ہے اور معنہ کے اعتبار سے بھی اسی پر الزام ہے کیونکہ یہ بات اسی کے لئے باعث عار ہے بھئی توجہ ہے جب کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام لگاتا ہے تو صورتن بھی اس پر زنا کا الزام ہے کیونکہ اسی کو وہ ذکر کر رہا ہے اور معنن بھی اس پر زنا کا الزام ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کو عار لاحق ہوگا تو یہاں پر اگر اس میت کے کافر بیٹے یا غلام بیٹے پر اگر کوئی براہ راہ زنہ کا اقزام لگاتا تو دیکھو اس صورت میں صورتن بھی اس بیٹے پر قذف ہے اور معنن بھی قذف ہے اور پھر بھی حد واجب نہیں ہو رہی صورتن بھی قذف اور معنن بھی قذف لیکن پھر بھی حد واجب نہیں ہو رہی کیونکہ بیٹا محسن نہیں ہے تو جب بیٹے پر صورتن اور معنن دونے اعتبار سے قذف ہو پھر وہ حد واجب نہیں ہوتی تو جب میت باپ پر جب الزام لگایا گیا زنہ کا تو بیٹے پر الزام ہوا صرف معنن تو اس صورت میں بیٹے پر صرف معنن الزام ہے اصل الزام تو وہ مرے ہوئے باپ پر ہے مرے ہوئے باپ پر صورتن بھی الزام ہے اور معنن بھی اور بیٹے پر بیٹے کو صرف عار لاحق ہوا ہے بیٹے کو تو اس نے ذکر نہیں کیا زنہ کے الزام میں تو بیٹے پر صرف معنن جو ہے وہ قذف ہے تو امام زفر فرماتے ہیں کہ اگر بیٹے پر وہ براہران زنہ کا الزام لگاتا یعنی صورتن بھی قذف ہوتا بیٹے پر معنن بھی قذف ہوتا تو پھر بھی اس قاضی پر حد نہیں آنی تھی تو جب اس کے مرے ہوئے باپ پر اس نے زنہ کا الزام لگایا ہے تو اس میں تو بیٹے پر صرف معنن قذف ہے صورتن قذف نہیں ہے تو لہذا اس صورت میں تو بطریق اولا اس شخص پر حد نہیں آئی گی دلیل سمجھ میں آئی تو کہتے خلافا لی زفر رحمہ اللہ بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے ہوا یقول وہ فرماتے ہیں القذہ یتناولہ معناً کہ یہ الزام جو ہے یہ بیٹے کو معنی کے اعتبار سے شامل ہے یعنی معنی کے اعتبار سے بیٹے پر الزام ہے صورت کے اعتبار سے یہاں بیٹے پر الزام نہیں بلکہ صورت کے اعتبار سے تو اس مرے ہوئے باپ پر الزام لگا رہا ہے زنا کا تو کہتے ہیں القذف یتناولہ معناً کہ یہ زنا کا جو الزام ہے یہ بیٹے کو معنی کے اعتبار سے شامل ہے لرجوع العار الیہی اس لئے کیونکہ یہ عار جو ہے بیٹے کی طرف لوٹتا ہے یہ عار بیٹے کی طرف لوٹتا ہے کیونکہ دونوں میں پیدائش کا رشتہ ہے تو یہ عار جو ہے بیٹے کی طرف لوٹ رہا ہے لہذا یہ معنی کہتے بار سے بیٹے پر بھی الزام ہے وَلَيْسَ تَرِقُهُ الْإِرْسَ عِنْدَنَا اور حد قذف جو ہے اس کا طریقہ وراست نہیں ہے ہمارے نزدیک اس کا طریقہ ہمارے نزدیک وراست نہیں آئی یعنی اگر وراست ہوتی تو پھر ہم کہہ سکتے تھے سورتاً بھی بیٹے پر الزام ہے معنن بھی الزام ہے کیونکہ باپ پر سورتاً بھی الزام تھا اور معنن بھی اور بیٹا اسی کا وارث بن گیا تو گویا بیٹے پر بھی سورتاً بھی الزام ہوتا اور معنن بھی لیکن یہاں تو وراست جاری ہوتی نہیں وراست جاری نہیں ہوتی تو سورتاً الزام صرف باپ پر ہی ہے وہ بیٹے کی طرح منتقل ہی نہیں ہوا تو بیٹے پر صرف معنن الزام ہے تو معنن الزام کی وجہ سے حد نہیں آسکتی کیونکہ اگر وہ بیٹے پر سورتاً بھی الزام لگاتا اور معنن بھی الزام لگاتا تو پھر بھی حد نے نہیں آنا تھا تو صرف معنن الزام ہونے کی صورت میں تو بطریق اولا وہ الزام لگانے والے پر حد قضف نہیں آئے گی دلیل سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وَلَيْسَ طَرِيقُهُ الْعِرْسَ عِنْدَنَا اور اس حد قضف کا طریقہ وراست نہیں ہے ہمارے نزدیک فَصَارَكَمَا اِذَا كَانَ مُتَنَاوِلًا لَهُ سُورَتًا وَمَعْنًا تو یہ اسی طرح ہو گیا کہ جیسے یہ الزام شامل ہے بیٹے کو صورتاً بھی اور معنن بھی تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے یہ الزام بیٹے کو شامل ہو صورتاً بھی اور معنن بھی اور صورتاً اور معنن میں تو قاضف پر حد نہیں آتی تھی تو لہذا صرف معنن کی صورت میں بھی قاضف پر حد نہیں آئے گی وَلَنَا اب ہماری دلیل آگئی وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو عَيَّرَهُ بِقَذْفِ مُحْسَنٍ فَيَأْخُدُهُ بِالْحَدِّ اس شخص نے اس میت پر زنا کا الزام لگایا ہے جو محسن ہے جب محسن ہے تو گویا یہ کامل درجے کا عار دل آیا ہے اس نے بھئی دیکھو جب کسی پر زنا کا الزام لگایا جاتا ہے تو شریعت نے اسے حد قضف کا حق دیا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ زنا کا الزام اس پاکدامن آدمی کے لیے عار کا باعث ہے شرم کا باعث ہے یہ اس کے لیے تعنے کا باعث ہے بھئی تو لہذا شریعت نے محسن ہونے کی قید اس لیے لگائی ہے تاکہ یہ جو زنا کا الزام لگایا ہے یہ کامل طور پر عار دلانے والی بات ہو یہ کامل طور پر عار دلانے والی بات ہو بھئی اگر اس آدمی کے اندر یہ محسن ہونے والی صفات میں سے کوئی صفت کم ہے مثلا وہ غلام ہے اور غلام پر کوئی زنا کا الزام لگائے تو یہ بات غلام کے لیے بھی باعث عار ہے لیکن کامل طور پر باعث عار نہیں ہے یہ اسی طرح ایک شخص کافر ہے اس پر کوئی زنا کا الزام لگائے تو یہ بات اس کے لیے بھی باعث عار ہے لیکن کامل عار کا باعث نہیں ہے کامل عار کا باعث اس آدمی کے لیے ہوگی جس میں احسان والی صفات موجود ہوں یعنی وہ آزاد ہو عاقل ہو بالغ ہو مسلمان ہو اور زنا سے پاک دامن ہو جب یہ ساری صفات اس میں موجود ہیں اب اس پر کوئی زنا کا الزام لگاتا ہے تو یہ اس نے کامل درجے کا عار دلایا ہے یعنی یہ بات اس آدمی کے لیے بہت زیادہ عار کا باعث ہے بھئی کامل درجے کا عار ہے یہ اس کے لیے جب یہ کامل درجے کا عار ہوا تو دیکھو ہماری دلیل چل رہی ہے ہم کہتے ہیں بیٹا بے شک کافر ہے یا غلام ہے اس کو خود کوئی الزام لگائے گا تو وہ کامل درجے کا عار نہیں لیکن یہاں پر الزام لگایا ہے اس کے باپ پر اور باپ مر چکا ہے اور وہ محسن تھا اور محسن پر جب زنا کا الزام لگایا جائے تو وہ کامل درجے کا عار ہے اور یہی کامل درجے کا عار اب بیٹے کی طرف بھی لوٹ رہا ہے خود بیٹے پر الزام لگاتے تو کامل درجے کا عار نہ ہوتا لیکن یہاں پر محسن باپ پر الزام لگایا ہے تو یہ کامل درجے کا عار ہے اور یہی عار لوٹ رہا ہے بیٹے کی طرف اس کے لیے بھی یہ عار کا باعث ہے تو وہی کامل درجہ کا عار کس کی طرف آ گیا بیٹے کی طرف لہذا وہ حد قذف کا مطالبہ کر سکتا ہے بات سمجھ میں آ گئی ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو عیرہو بقذف محسنین کہ اس تحمت لگانے والے نے بیٹے کو عار دلایا ہے بقذف محسنین ایک پاکدامن شخص پر زنہ کا الزام لگا کر ایک پاکدامن شخص پر زنہ کا الزام لگا کر اس نے بیٹے کو عار دلایا ہے فَيَأْخُذُهُ بِالْحَدِّ تو بیٹا اس کا مواخذہ کر سکتا ہے حد کے ذریعے وَهَذَا لِأَنَّ الْإِحْسَانَ فِي الَّذِي يُنْسَبُ إِلَدْ زِنَا شَرْطٌ کہتے ہیں وَهَذَا اور یہ اس لیے ہے کہ بیٹا جو ہے حد کا مطالبہ کر سکتا ہے اب اس کی تفصیل بیان کریں گے جو میں نے بتلا دیا کہ باپ پر زنہ کا الزام ہے تو یہ کامل درجہ کا عار ہے اور یہی عار پھر کس کی طرف لوٹا ہے بیٹے کی طرف تو کہتے ہیں وَهَذَا اور یہ اس لیے لِأَنَّ الْإِحْسَانَ فِي الَّذِي يُنْسَبُ إِلَدْ زِنَا شَرْطٌ اس لیے کیونکہ وہ شخص جس کی زنہ کی طرف نسبت کی گئی ہے اس کے اندر احسان شرط ہے جس پر زنہ کا الزام لگایا گیا ہے اس کا محسن ہونا شرط ہے حد کے لیے لِيَقَعَ تَعْيِّرًا عَلَى الْكَمَالِ تاکہ یہ الزام کامل طور پر عار دلانے والا ہو کر واقع ہو تاکہ یہ الزام کامل طور پر عار دلانے والا بنے جب ایک شخص محسن ہوگا اس پر کوئی زنہ کا الزام لگائے گا تو یہ کامل درجہ کا عار ہے اور اگر اس میں احسان والی صفات نہیں تو پھر عار تو ہے لیکن کامل درجہ کا عار نہیں تو کہتے ہیں پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَحَادَ لِأَنَّ الْإِحْسَانَ فِي الَّذِي يُنْسَبُ إِلَى الزِّنَا شَرْطٌ اور یہ اس لیے کیونکہ وہ شخص جس کی زنہ کی طرف نسبت کی گئی ہے اس کا محسن ہونا شرط ہے حد کے لیے لِيَقَعَ تَعْيِّرًا عَلَى الْكَمَالِ تاکہ یہ جو الزام ہے یہ کامل طریقے پر تعییر بن جائے کامل طریقے پر عار دلانا بن جائے سُمَّ يَرْجِعُ هَادَ تَعْيِّرُ الْكَامِلُ إِلَى وَلَدِهِ پھر یہی کامل عار دلانا جو ہے یہ لوٹتا ہے اس کی اولاد کی طرف اور تو لہذا اولاد مطالبہ کر سکتی ہے وَالْكُفْرُ لَا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ الْاستِحْقَاقِ اور کفر جو ہے وہ اہلیت استحقاق کے منافی نہیں ہے استحقاق سے مراد ہے استحقاق خصومت بیٹا قاضی کے پاس جا کر مطالبہ کر سکتا ہے یہ عار اصل میں تھا میت کے لیے اور کامل درجہ کا عار تھا اور یہی عار لوٹا ہے کس کی طرف بیٹے کی طرف تو بیٹا قاضی سے جا کر مطالبہ کر سکتا ہے یعنی خصومت کر سکتا ہے مقدمہ کر سکتا ہے اور کوئی کافر ہو تو کافر جو ہے وہ بھی خصومت کا مستحق ہوتا ہے وہ بھی قاضی کے پاس کسی بھی معاملے کے اندر مقدمہ لے جا سکتا ہے تو کفر یا غلامی یہ خصومت کے استحقاق سے مانع نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں والکفر لا ینافی اہلیت الاستحقاقی اور کفر جو ہے خصومت کا مستحق ہونے کی اہلیت کے منافی نہیں ہے کفر کی وجہ سے کوئی خصومت کا مستحق نہ رہے ایسا نہیں ہے تو کہتے ہیں والکفر لا ینافی اہلیت الاستحقاقی اور کفر جو ہے وہ اہلیت استحقاق کے منافی نہیں ہے یعنی خصومت کے استحقاق کی اہلیت کے منافع نہیں ہے کفر بخلاف اما اذا تناول القذف نفسہو بخلاف اس کے کہ جب وہ الزام اس بیٹے کی ذات کو شامل ہو اگر بیٹے پر براہ راست الزام لگائیں گے تو وہ کامل درجے کی تعییر نہیں کیونکہ بیٹا خود جو ہے وہ محسن نہیں ہے تو کہتے ہیں بخلاف اما اذا تناول القذف نفسہو بخلاف اس کے کہ قذف جو ہے خود بیٹے کو شامل ہو لئنہو لم یوجدی تعییر علی الکمالی اس لئے کیونکہ یہاں کامل طور پر عار دلانا نہیں پایا گیا لفقد الاحسان فی المنصوب الى الزنا اس لئے کیونکہ احسان موجود نہیں ہے اس بیٹے کے اندر جس کی نسبت کی گئی ہے زنا کی طرف بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يُطَالِبَ مَوْلَاهُ بِقَذْفِ أُمِّهِ الْحُرَّتِ وَلَا لِلِبْنِ أَنْ يُطَالِبَ أَبَاهُ بِقَذْفِ أُمِّهِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ صورت مسئلہ یہ کہ آقا نے اپنے غلام کو پکارا اے زانیہ کے بیٹے یعنی اس کی ماں پر زانیہ ہونے کا الزام لگا دیا آقا نے اور حال یہ ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ مر چکی ہے اور وہ محسنہ ہے تو کیا یہ اب اپنے آقا پر حد قذف کا مطالبہ کر سکتا ہے کہتے ہیں نہیں غلام اپنے آقا پر حد قذف کا مطالبہ نہیں کر سکتا یا اسی طرح اگر باپ نے اپنے بیٹے کو اس طرح پکارا کہ اے زانیہ کے بیٹے اور اس بیٹے کی جو ماں ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ محسنہ تھی بھئی تو کیا بیٹا اپنے باپ پر حد قذف کا مطالبہ کر سکتا ہے کہتے ہیں نہیں بیٹا اپنے باپ کے خلاف حد قذف کا مطالبہ نہیں کر سکتا کہتے ہیں وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ اَنْ يُطَالِبَ مَوْلَاهُ بِقَذْفِ اُمِّهِ الْحُرَّتِ اور غلام کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ مطالبہ کرے اپنے آقا پر بِقَذْفِ اُمِّهِ الْحُرَّتِ اپنی آزاد ماں کی تحمت کا غلام کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی آزاد ماں کی تحمت کا مطالبہ کرے آقا پر وَلَا لِلِبْنِ اور بیٹے کا بھی یہ حق نہیں ہے اَنْ يُطَالِبَ أَبَاهُ کہ وہ اپنے باپ سے مطالبہ کرے بِقَذْفِ اُمِّهِ الْحُرَّتِ الْمُسْلِمَتِ اپنی آزاد مسلمان ماں کی تحمت کا لِأَنَّ الْمَوْلَا لَا يُعَاقَبُ بِسَبَبِ عَبْدِهِ اس لیے کیونکہ آقا جو ہوتا ہے لَا يُعَاقَبُ بِسَبَبِ عَبْدِهِ اس کو سزا نہیں دی جا سکتی اس کے غلام کی وجہ سے آقا کو اپنے غلام کی وجہ سے سزا نہیں دی جا سکتی اس لیے کہ؟ کیونکہ غلام کا جو حق ہے وہ دراصل آقا کا حق ہے بات سمجھ میں آگئی غلام کا جو حق ہے وہ آقا کا حق ہے تو غلام کے حق کی وجہ سے آقا کو سزا دینا اسی طرح ہے جیسے آقا کو اپنے ہی حق میں سزا دی جا رہی ہے اور اپنے ہق میں تو کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَوْلَا لَا يُعَاقَبُ بِسَبَبِ عَبْدِهِ اس لیے کیونکہ آقا جو ہے اس کو سزا نہیں دی جا سکتی اپنے غلام کی وجہ سے وَقَدَلْ أَبُ بِسَبَبِ بِنِهِ اور اسی طرح باپ کو بیٹے کی وجہ سے سزا نہیں دی جا سکتی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا تو اُفْ کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے معلوم ہوا بیٹے کے لیے باپ کو تکلیف دینا کسی صورت بھی جائز نہیں اور اگر بیٹے کی وجہ سے باپ کو سزا دی جائے تو یہ تو دیکھو بیٹا سبب بن رہا ہے باپ کو تکلیف دینے کا لہذا اس لیے بیٹا بھی باپ سے حد قضف کا مطالبہ نہیں کر سکتا اپنی محسنہ ماں کی وجہ سے تو کہتے ہیں وَقَدَلْ أَبُ بِسَبَبِ بِنِهِ اور جسی طرح باپ کو سزا نہیں دی جا سکتی اپنے بیٹے کی وجہ سے وَلِهَادَ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَلَا سَيِّدُ بِعَبْدِهِ اور اسی وجہ سے لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ قصاص نہیں لیا جا سکتا والد سے بِوَلَدِهِ اپنی اولاد کی وجہ سے وَلَا سَيِّدُ اور نہ آقا سے قصاص لیا جا سکتا ہے بِعَبْدِهِ اس کے غلام کی وجہ سے یاد رکھو یہ حدیث ہے بھئی صاحبِ ہدایے نے یہاں سراحت نہیں فرمائی کہ یہ حدیث ہے آگے دوسرے مقام پر وہ اس کو ذکر فرماتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اولاد کی وجہ سے والد سے قصاص نہیں لیا جا سکتا اور غلام کی وجہ سے آقا سے قصاص نہیں لیا جا سکتا تو کہتے ہیں وَلِحَادَا اور اسی وجہ سے لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَالِدِ سے قصاص نہیں لیا جا سکتا بِوَلَدِهِ اس کی اولاد کی وجہ سے وَلَا السَّيِّدُ بِعَبْدِهِ اور نہ آقا سے اس کے غلام کی وجہ سے بھئی دیکھو باپ اگر اپنے بیٹے کو قتل کر دے تلوار سے قتل کیا ہے اور آپ نے پڑھا ہے کوئی دوسرے کو آلہ قتل سے قتل کرے تو اس پر قصاص آتا ہے تو یاد رکھو یہاں پر بھی باپ پر اولاً قصاص آیا لیکن پھر شبہ ملکیت کی برسے قصاص ساقط ہو گیا کیونکہ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا تھا انت وَمَالُكَ لِعَبِكَ اور نیز یہاں حدیث میں بھی آ گیا لَا يُقَادُ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ بَئِ تو لہٰذا باپ سے قصاص نہیں لیا جا سکتا البتہ باپ پر اب دیت واجب ہو جائے گی جیسے گزشتہ سبق کے اندر مسئلہ آیا تھا کہ قاضی نے ایک آدمی کو رجم کرنے کا حکم دیا اور پھر ایک آدمی نے اس آدمی کو قتل کر دیا تلوار سے اور بعد میں پتا چلا کہ وہ جو گواہ تھے وہ غلام تھے تو پھر اس صورت میں قیاس یہ تقاضی کرتا ہے کہ اس قاتل کو بھی قصاص میں قتل کرنا چاہیے لیکن استحساناً ہم نے کہا تھا کہ وہاں شبہ موجود ہے اور وہ تھا قاضی کا فیصلہ جو قاضی نے رجم کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس وقت تک تو وہ صحیح تھا ظاہری اعتبار سے تو لہذا وہاں پھر جب قصاص نہیں آیا تو دیت آ گئی تو یہاں پر بھی باپ اپنے بیٹے کو قتل کرے گا تو قصاص تو نہیں آئے گا قصاص تو نہیں آئے گا البتہ دیت آ جائے گی بھئی تو باپ پر قصاص تو نہیں آیا البتہ یاد رکھو اخر بھی سزا ملے گی بھئی کہ اس نے عظیم جرم کیا ہے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلِحَاذَا لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ سے اولاد کا قصاص نہیں لیا جا سکتا اور آقا سے اپنے غلام کا قصاص نہیں لیا جا سکتا وَلَوْ كَانَ لَهَبْنُ مِّنْ غَيْرِهِ لَهُ أَن يُطَالِبَ لِتَحَقُقِ السَّبَبِ وَنْعِدَامِ الْمَانِعِ ہاں اگر اس عورت کا کوئی اور بیٹا ہے جو کسی اور خاون سے ہے مثلا وہ عورت جس کا انتقال ہو چکا ہے اس عورت نے پہلے نکاح کیا تھا زید سے اور اس زید سے اس کا ایک بیٹا ہے اس کے بعد اس عورت نے مثلا نکاح کیا عمر سے اور پھر عمر سے بھی اس کا ایک بیٹا ہے اب اس عورت کا انتقال ہو چکا ہے وہ محسانہ تھی تو اب یہ جو دوسرا خاون ہے عمر اس نے اپنے بیٹے سے کہا اے زانیہ کے بیٹے تو عمر کا اپنا بیٹا جو ہے جو اس عورت کا بھی بیٹا ہے یہ تو قذب کا مطالبہ نہیں کر سکتا اپنے باپ سے لیکن اس عورت کا جو دوسرا بیٹا ہے جو زید سے تھا وہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ اس نے میری ماں پر زینہ کا الزام لگایا ہے لہذا اس پر حد قذف جاری کی جائے بھئی تو یہ معنی ہے اور اگر اس عورت کا بیٹا تھا اس خاون کے علاوہ کسی اور سے تو اس بیٹے کے لئے جائز ہے کہ وہ مطالبہ کرے لتحقق سببی اس لئے کیونکہ سبب پایا گیا وجوب حد کا سبب پایا گیا کہ اس شخص نے زینہ کا الزام لگایا ہے اس کی محسنہ ماں پر وَنْعِدَامِ الْمَانِعِ اور اس لئے کیونکہ مانع معدوم ہے وہ اس آدمی کا اپنا بیٹا جو ہے وہ تو قذف کا مطالبہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہاں مانع موجود تھا لیکن یہ تو اس کا اپنا بیٹا نہیں یہاں مانع نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے وَمَنْ قَذَفَ غَيْرَهُ فَمَاتَ الْمَقْزُوفُ بَطَلَ الْحَدُّ وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى لَا يَبْطُلُو بھئی اب وہ مسئلہ آگیا میں نے آپ کو بتلایا تھا امام شافی رحملہ کے نزدیک حد قذف کے اندر وراست جاری ہوتی ہے جبکہ ہمارے نزدیک حد قذف میں وراست جاری نہیں ہوتی جس شخص پر الزام لگایا گیا ہے وہ زندہ ہے تو وہی حد قذف کا مطالبہ کر سکتا ہے کوئی اور نہیں اور اگر یہ شخص مر گیا تو پھر حد ساقت ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَمَنْ قَذَفَ غَيْرَهُ اور جس شخص نے دوسرے پر زینہ کا الزام لگایا فَمَاتَ الْمَقْزُوفُ تو وہ شخص جس پر زینہ کا الزام لگایا گیا تھا وہ مر گیا بَطَلَ الْحَدُّ تو حد باطل ہو گئی وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى لَا يَبْطُلُو اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حد باطل نہیں ہے اس میں وراثت جاری ہوگی وَلَوْمَا تَبَعْدَ مَا اُقِيمَ بَعْضُ الْحَدِّ اور اگر وہ مقذوف مر گیا بعد اس کے کہ جب بعض حد قائم کر دی گئی تھی تو بَطَلَ الْبَاقِي تو باقی حد باطل ہو جائے گی بھئی کچھ حد قائم کی گئی تھی کہ درمیان میں مقذوف کا انتقال ہو گیا توجہ ہے مثلا ایک آدمی نے دوسرے پر زنا کا الزام لگایا اور پھر قاضی کے پاس الزام ثابت ہو گیا اور اس شخص کو قاضی کو کوڑے لگائے جا رہے تھے ابھی دو چار کوڑے ہی لگے تھے کہ وہ جو مقذوف تھا اس کا انتقال ہو گیا تو یاد رکھو باقی حد ساقت ہو جائے گی یہ معنی ہے اور اگر مقذوف کا انتقال ہو گیا کچھ حد کے قائم ہونے کے بعد بطل الباقی تو باقی حد باطل ہو جائے گی عین دانا ہمارے نزدیک خلافاً لہو بخلاف امام شافی رحملہ کے ان کے نزدیک باقی حد ساقت نہیں ہو گی وہ لگائی جائے گی بنا انعلا انہو یورسو عین دہو بنابر اس کے کہ یہ جو حد قضف ہے اس میں وراست جاری ہوتی ہے عین دہو امام شافی رحملہ کے نزدیک وعین دانا لا یورسو اور ہمارے نزدیک اس کے اندر وراست جاری نہیں ہوتی ولا خلافاً فانا فیہ حق الشرع وحق العبد اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حد قضف کے اندر شریعت کا بھی حق ہے اور بندے کا بھی حق ہے ہمارے نزدیک بھی حد قضف کے اندر شریعت کا بھی حق ہے اور بندے کا بھی حق ہے امام شافی رحملہ بھی ہمارے ساتھ اس بات میں اتفاق کرتے ہیں کہ حد قضف کے اندر بندے کا بھی حق ہے اور شریعت کا بھی حق ہے تو یہ معنی ہے وَلَا خِلَا فَأَنَّ فِيهِ حَقَ الشَّرْعِ وَحَقَّ الْعَبْدِ اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حد قضف کے اندر شریعت کا بھی حق ہے اور بندے کا بھی حق ہے فَإِنَّهُ شُرِعَ لِدَفْعِ الْعَارِ عَنِ الْمَقْزُوفِ اب صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ کیسے پتا چلا کہ یہ شریعت کا حق ہے اور بندے کا حق ہے یہ کیسے پتا چلا تو یاد رکھو آپ کو بتلائیں گے اگر اگر ایک چیز کا فائدہ کسی خاص آدمی کو پہنچ رہا ہے معلوم ہوا یہ حق العبد ہے یہ اس آدمی کا حق ہے اور اگر ایک چیز کا فائدہ تمام لوگوں کو پہنچ رہا ہے معلوم ہوا یہ حق اللہ ہے بھئی یہ حق شرع ہے تو حد قضف کے اندر دونوں پہلوں ہیں حد قضف کی وجہ سے اس مقضوف کو فائدہ ہوگا کہ اس سے عار ختم ہو جائے گا اس سے عار ختم ہو جائے گا تو دیکھو اس مقصوص آدمی کو فائدہ ہو رہا ہے اس حد قضف کی وجہ سے معلوم ہوا یہ حد قضف جو ہے یہ حق العبد ہے اور دوسری طرف اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اور لوگ بھی اس جرم سے رکیں گے تو دیکھو دنیا سے فساد ختم ہوگا تو یہ علامت ہے حق شرع ہونے کی تو ایک چیز کا فائدہ خاص ہو تو معلوم ہوا یہ حق العبد ہے اور ایک چیز کا فائدہ عام ہو تو معلوم ہوا یہ حق شرع ہے بھئی تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ شُرِعَ لِدَفْعِ الْعَارِ عَنِ الْمَقْزُوفِي اس لیے کیونکہ یہ حد قضف مشروع ہوئی ہے لِدَفْعِ الْعَارِ عَنِ الْمَقْزُوفِي تاکہ مقزوف سے عار کو دور کیا جائے وَهُوَ الَّذِي يَنْتَفِعُ بِهِ عَلَى الْخُصُوصِي اور یہ مقزوف ہے جو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے خصوص کے طریقے پر یعنی خاص طور پر اسی کو یہ فائدہ ہو رہا ہے فَمِنْ حَادَ الْوَجْحِ حَقُّ الْعَبْدِ تو اس اعتبار سے یہ حد قضف جو ہے بندے کا حق ہے سُمَّئِنَّهُ شُرِعَ زَاجِرًا پھر اس کے بعد یہ جو حد قضف ہے یہ مشروع کی گئی ہے زاجرًا اس اعتبار سے کہ یہ دھمکانے والی ہے زاجر کا معنی ہے دھمکانے والا ڈرانے والا ڈانٹنے والا سُمَّئِنَّهُ شُرِعَ زَاجِرًا پھر یہ حد قضف جو ہے یہ مشروع ہوئی ہے دھمکانے والی ہو کر وَمِنْهُ سُمِّيَ حَدًا اور اسی ورہ سے اس کو حد کہتے ہیں اسی ورہ سے اس کو حد کہتے ہیں حد کو حد کیوں کہتے ہیں کیونکہ حد کا معنی ہے روکنا اور یہ حد بھی لوگوں کو جرم سے روکتی ہے بھئی تو کہتے ہیں سُمَّئِنَّهُ شُرِعَ زَاجِرًا پھر یہ حد قضف مشروع ہوئی ہے دھمکانے والی ہو کر وَمِنْهُ سُمِّيَ حَدًا اور اسی ورہ سے اس کو حد کہتے ہیں وَالْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الزَاجِرِ اور دھمکانے والی چیز کے مشروع کرنے سے جو مقصود ہوتا ہے اخلاء العالم عن الفسادی وہ عالم کو خالی کرنا ہے فساد سے وَالْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الزَاجِرِ کوئی دھرانے والی یا دھمکانے والی چیز اس کے مشروع کرنے کا مقصد عالم کو فساد سے خالی کرنا ہوتا ہے اور یہ حق شرع ہونے کی علامت ہے تو کہتے ہیں وَالْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الزَّاجِرِ اور زاجر کے مشروع کرنے کا جو مقصود ہے اخلاء العالم عن الفسادی وہ عالم کو فساد سے خالی کرنا ہے وَحَاذَا آیَتُ حَقِّ الشَّرْعِ اور یہ حق شرع ہونے کی نشانی ہے وَبِكُلِّ ذَلِكَ تَشْهَدُ الْأَحْكَامُ اور ان میں سے ہر ایک پر احکام گواہی دیتے ہیں یعنی یہ جو حد قضف ہے اس کے بعض احکام سے پتا چلتا ہے یہ بندے کا حق ہے اور اسی طرح اس کے بعض احکام سے پتا چلتا ہے کہ یہ شریعت کا حق ہے یہ حد قضف سے متعلق بعض احکام کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے یہ بندے کا حق ہے اور بعض احکام کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے یہ شریعت کا حق ہے مثلا دیکھو یہ حاشیہ میں انہوں نے بعض ذکر کیے ہوئے ہیں کہ یہ حد قضف جو ہے پرانی ہونے سے بھی ساقط نہیں ہوتی اور حدود پرانی ہونے سے ساقط ہو جاتی ہیں لیکن حد قضف پرانی ہونے سے بھی ساقط نہیں ہوتی یہ علامت ہے حق عبد ہونے کی اور نیز اسی طرح حد قضف کے اندر ایک دفعہ کوئی اقرار کر لے تو وہ رجوع نہیں کر سکتا اس کے رجوع کا کوئی اعتبار نہیں ہے معلوم ہوا یہ حق العبد ہے کیونکہ حق اللہ کے اندر تو رجوع کیا جا سکتا ہے بھئی مثلا حد زنا ہے یا حد سرقہ ہے یا اسی طرح حد شرب خمر ہے یہ اقرار کی وجہ سے حد ثابت ہوئی اور بعد میں وہ آدمی رجوع کر لے تو یہ حد ساقط ہو جاتی ہے کیونکہ یہ خالص اللہ کا حق ہے جبکہ حد قضف بندے کا حق ہے اقرار کی وجہ سے ایک دفعہ ثابت ہو گئی تو بعد میں رجوع بھی کرے گا تو اب یہ ساقط نہیں ہوگی بھئی تو یہ بھی علامت ہے کہ یہ حق العبد ہے بھئی اور اسی طرح حد قضف کے اندر دعوی ضروری ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ حق العبد ہے کیونکہ حقوق اللہ کے اندر تو دعوی ضروری نہیں ہوتا بھئی اور اسی طرح بعض احکام سے پتا چلتا ہے کہ یہ شریعت کا حق ہے یہ شریعت کا حق ہے بندے کا حق نہیں اور وہ اس طرح کہ جب قاضی کے پاس حد قضف ثابت ہو گئی اب وہ جو صاحب حق ہے وہ ماف کرنا چاہتا ہے کہ قاضی صاحب اس نے مجھ پر زنا کا الزام لگایا تھا لیکن میں اس کو ماف کرتا ہوں نہیں بھئی اب آپ ماف نہیں کر سکتے کیونکہ یہ حق شریعت ہے یہ آپ کا حق نہیں تو صاحب حق بھی اس کو ماف نہیں کر سکتا یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ حق عبد نہیں ہے بلکہ یہ حق شراح ہے بھئی اور اسی طرح اس کے اندر اگر گواہ نہ پیش کر سکا وہ آدمی مدعی اگر گواہ نہ پیش کر سکا تو الزام لگانے والے پر قسم نہیں آئے گی حالانکہ حق العبد کے اندر مدعی کے ذمہ بینا ہوتی ہے اور اگر وہ بینا پیش نہ کر سکے تو دوسرے شخص پر قسم آتی ہے لیکن یہاں پر اگر مدعی بینا پیش نہ کر سکا تو دوسرے شخص پر قسم نہیں آئے گی یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ حق شراح ہے یہ حق عبد نہیں اگر حق عبد ہوتا تو منکر پر قسم آتی بھئی اور اسی طرح غلامی کی وجہ سے یہ حد قضف جو ہے نصف ہو جاتی ہے یہ بھی علامت ہے حق شراح ہونے کی معلوم ہوا یہ حق شراح ہے یہ حق عبد نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَبِكُلِّ ذَلِكَ تَشْهَدُ الْأَحْكَامُ اور ان میں سے ہر ایک پر احکام گواہی دیتے ہیں یعنی اس کے حق شراح ہونے پر بھی بعض احکام گواہی دیتے ہیں اور اس کے حق عبد ہونے پر بھی بعض احکام گواہی دیتے ہیں بھئی کہتے ہیں وَإِذَا تَعَارَزَتِ الْجِحَتَانِ تو معلوم ہوا یہ جو حد قضف ہے اس کے اندر حق العبد بھی ہے اور اس کے اندر حق شراح بھی ہے اب امام شافی رحم اللہ نے اس میں حق عبد کو غالب قرار دے دیا حق عبد کو غالب قرار دے دیا امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ محتاج ہے بندہ محتاج ہے اور شریعت بے نیاز ہے شریعت کسی چیز کے محتاج نہیں لہذا یہاں پر حق تو دونوں کا ہے لیکن بندہ چونکہ محتاج ہے اور شریعت بے نیاز ہے لہذا بندے کے حق کو غالب قرار دیا جائے گا بندہ محتاج ہے لہذا بندے کے حق کو غالب قرار دیا جائے گا جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر حق شریعت کو غالب قرار دیا جائے گا اس لیے کیونکہ یہاں بندے کا بھی حق ہے اور شریعت کا بھی حق ہے یعنی یوں کہو اللہ کا بھی حق ہے تو اللہ کے حق کو اگر آپ غالب قرار دے دیں گے تو اللہ ہی نگہبان ہے بندوں کے حقوق کا بھی تو اللہ ہی بندوں کے حقوق کا بھی نگہبان ہے تو دیکھو یہاں حق العبد کی بھی رعایت ہو گئی جب اللہ کے حق کو آپ نے غالب قرار دے دیا اور اللہ تو بندوں کے حقوق کا بھی نگہبان ہے تو بندے کے حق کی بھی نگہبانی ہو گئی اور حفاظت ہو گئی توجہ ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم بندے کے حق کو غالب قرار دے دیں تو پھر اس صورت کے اندر حق شراب بالکل باطل ہو جائے گا تو بجوہ ہے امام شافع رحم اللہ نے اس میں بندے کے حق کو غالب قرار دیا کیونکہ بندہ محتاج ہے اور شریعت بے نیاز ہے لہذا بندے کے حق کو انہوں نے غالب قرار دے دیا جبکہ ہم کہتے ہیں نہیں یہاں شریعت کے حق کو غالب قرار دیا جائے گا اس لئے کیونکہ اللہ بندے کے حق کے بھی نگہبان ہیں تو بندے کے حق کی بھی رعایت ہو گئی اور اللہ کے حق کی بھی رعایت ہو گئی اور اگر ہم بندے کے حق کو غالب قرار دے دیں تو بندہ جو ہے وہ تو شریعت کے حق وصول نہیں کر سکتا تو لہذا صرف بندے کے حق کی رعایت ہوگی اور اللہ کا حق جو ہے وہ ساقت ہو جائے گا وہ باطل ہو جائے گا کیونکہ بندہ اللہ کے حق کا نگہبان بن جائے اس کو وصول کرنے والا بن جائے ایسا نہیں ہے اللہ کے حقوق وہ خلیفت المسلمین وصول کرتا ہے امام وصول کرتا ہے یہ حدود کون نافذ کرتا ہے خلیفت المسلمین جو ہے مسلمانوں کا امام ہے اور اس کے مقرر کی ہوئے جو قاضی ہیں یہ اللہ کے حقوق وصول کرتے ہیں ہر بندہ اللہ کے حقوق وصول کرنے والا نہیں ہے بھئی تو لہذا یہاں پر اگر اللہ کے حق کو غالب قرار دیا جائے تو اللہ تو سب کے حقوق کے نگہبان ہیں تو بندے کے حق کی بھی رعایت ہو گئی اور اگر ہم بندے کے حق کو غالب قرار دے دیں گے تو بندہ جو ہے وہ تو اللہ کے حقوق کو وصول کرنے والا نہیں بند سکتا بھئی تو پھر اس صورت میں حق اللہ کو باطل قرار دینا پڑے گا تو ہم نے جو صورت اختیار کی اس میں دونوں حقوق کی رعایت ہو گئی اور یہ اولا ہے بجائے اس کے کہ صرف ایک جانب کی رعایت کی جائے بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا تَعَارَزَتِ الْجِحَتَانِ اور جب یہ دونوں جانبوں کے درمیان تعارض آ گیا ایک جہت کیا ہے کہ حق العبد ہے دوسری جہت کیا ہے کہ حق شرع ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا تَعَارَزَتِ الْجِحَتَانِ اور جب یہ دونوں جہتیں یہ دونوں جانبیں جو ہیں ان میں تعارض آ گیا فَشَافِعِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَالَ إِلَى تَغْلِيبِ حَقِّ الْعَبْدِ تو امام شافی رحم اللہ مائل ہوئے ہیں اس بات کی طرف کہ بندے کے حق وہ غالب قرار دیا جائے گا تَقْدِيمن لِحَقِّ الْعَبْدِ بِعْتِبَارِ حَاجَتِهِ وَغِينَ الشَّرْعِ بندے کے حق وہ مقدم کرتے ہوئے بِعْتِبَارِ حَاجَتِهِ وَغِينَ الشَّرْعِ بندے کی حاجت اور شریعت کی بینیازی کے اعتبار سے تَقْدِيمن لِحَقِّ الْعَبْدِ یاد رکھو یہ تَقْدِيمن یہ مفعول لہو ہے مفعول لہو وہ مستر جو ماں قبل فیل کی علت بیان کرتا ہے ذربتہو تَعْدِيبًا میں نے اس کی پٹائی کی تَعْدِيبًا عدب سکھانے کے لیے معلومہ ذرب لگانے کی علت کیا تھی عدب سکھانا تو یہاں پر بھی یہ تَقْدِيمن مفعول لہو ہے امامِ شَافِينَ حَالَا نے بندے کے حق کو غالب قرار دیا ہے کس وجہ سے تَقْدِيمن لِحَقِّ الْعَبْدِ بندے کے حق کو مقدم کرنے کے لیے بندے کے حق کو مقدم کرنے کے لیے بِعْتِبَارِ حَاجَتِهِ وَغِنَ الشَّرْعِ اس اعتبار سے کہ بندہ جو ہے وہ محتاج ہے اور شریعت بے نیاز ہے شریعت کسی کے محتاج نہیں ہے بھئی تو یہ تَقْدِيمن جو ہے یہ مفعول لہو ہے بھئی توجہ ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے فَشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَا مَا لَا إِلَا تَغْلِي بِحَقِّ الْعَبْدِ تو امام شافی رحم اللہ مائل ہوئے ہیں اس بات کی طرف کہ بندے کے حق کو غالب قرار دیا جائے تقدیماً لِحَقِّ الْعَبْدِ بندے کے حق کو مقدم کرنے کے لیے بِعْتِبَارِ حَاجَتِهِ وَغِنَ الشَّرْعِ اس اعتبار سے کہ بندہ محتاج ہے اور شریعت بے نیاز ہے وَنَحْنُ سِرْنَا إِلَا تَغْلِي بِحَقِّ شَّرْعِ بندے کا جو حق ہے يَتَوَلَّهُ مَوْلَاهُ اس کا متولی ہو جائے گا اس کا مولا یعنی اللہ اللہ اس کے نگہبان ہو جائیں گے فَيَسِرُ حَقُ الْعَبْدِ مَرْعِيًّ بِحِ تو اس سے بندے کا حق جو ہے اس کی بھی رعایت ہو جائے گی وَلَا كَذَالِكَ عَقْسُهُ اور اس کا برعکس جو ہے وہ ایسا نہیں یعنی اگر بندے کے حق کو غالب قرار دیا جائے تو اس صورت میں اللہ کے حق کو باطل قرار دینا پڑے گا تو کہتے ہیں وَلَا كَذَالِكَ عَقْسُهُ اور اس کا برعکس ایسا نہیں ہے یعنی اس کے اندر اللہ کے حق کے رعایت نہیں ہوگی اگر ہم بندے کے حق کو غالب قرار دے دیں کس طرح وہ بھی آگے بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا وِلَایَتَ لِلْعَبْدِ فِي اصطیفَاءِ حُقُوقِ شَرْعِ إِلَّا نِيَابَتًا لِأَنَّهُ لَا وِلَایَتَ لِلْعَبْدِ اس لیے کیونکہ بندے کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہے فِي اصطیفاءِ حُقُوقِ شَرْعِ حُقوقِ شریعت کو وصول کرنے کی إِلَّا نِيَابَتًا مگر بطور نائب ہونے کے بطور نائب ہونے کے وہ شریعت کے حقوق وصول کر سکتا ہے اور وہ اختیار صرف امام کو ہے یعنی خلیفت المسلمین کو یا اس کے جو نائب ہیں ان کو حق ہے ہر بندے کو یہ حق نہیں ہے یاد رکھو امام المسلمین اور خلیفت المسلمین جو ہے وہ اللہ کا نائب ہے وہ اللہ کے جو حقوق ہیں وہ وصول کرتا ہے تو خلیفت المسلمین اللہ کا نائب ہو کر اللہ کے حقوق وصول کرتا ہے یا اسی طرح یہ خلیفت المسلمین آگے جن کو اپنا نائب بنا دے اللہ کے حقوق وصول کرنے کیلئے جیسے مختلف شہر کے گورنر ہوتے تھے یا جیسے قاضی ہوتا تھا تو یہ ان سب کو خلیفہ مقرر کرتا ہے تو یہ خلیفہ کے نائب ہو گئے معلوم ہوا اللہ کا حق وصول کرنا یہ صرف خلیفہ کا ہے اس کے نائبوں کا کام ہے عام لوگوں کا یہ حق نہیں ہے تو لہذا اگر بندے کے حق کو غالب قرار دیا جائے گا تو پھر عام بندے وہ تو اللہ کے نائب نہیں ہیں وہ تو اللہ کا حق وصول کرنے کی اہل نہیں ہیں تو پھر اس صورت میں بندے کے حق کی تو رعایت ہو جائے گی کہ آپ نے بندے کے حق کو غالب قرار دے دیا لیکن اللہ کے حق رعایت نہیں ہوگی اللہ کے حق کو باطل قرار دینا پڑے گا تو اگر بندے کے حق کو غالب قرار دیا جائے تو اللہ کے حق کو باطل قرار دینا پڑتا ہے اور اگر اللہ کے حق کو غالب قرار دیا جائے تو اس میں بندے کے حق کی بھی حفاظت اور رعایت ہو گئی کیونکہ اللہ سب کے حقوق کی حفاظت فرمانے والے ہیں سب کے حقوق کی اللہ تو لہذا ہماری سورہ طولہ ہے کہ اس کے اندر دونوں حقوق کی رعایت ہو گئی حق العبد کی بھی اور حق شرع کی بھی جبکہ امام شافر امولا جس طرف گئے ہیں اس کے اندر صرف بندے کے حق کے رعایت ہے شریعت کے حق کے رعایت نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں لئنہو لا ولایت للعبدی اس لئے کیونکہ بندے کو ولایت نہیں ہے فی استفاع حقوق شرع شریعت کے حقوق کے وصول کرنے میں اللہ نیابتن مگر بطور نائب ہونے کے یہاں اعتراض ہوتا ہے اعتراض یہ کہ اے احناف یہاں پر آپ نے حق اللہ کو غالب قرار دیا کہ اگر ہم اللہ کے حق کو غالب قرار دیں گے تو بندے کے حق کی بھی رعایت ہو جائے گی اور بندے کے حق کو غالب قرار دیں گے تو اللہ کے حق کے رعایت نہیں ہوتی لہذا اے احناف آپ نے یہاں اللہ کے حق کو غالب قرار دیا لیکن کتنے ہی مسائل کے اندر جہاں حق اللہ اور حق العبد کے درمیان تکراؤ آتا ہے آپ بندے کے حق کو غالب قرار دیتے ہیں اور وہاں آپ بھی یہی دلیل ذکر کرتے ہیں جو امام شافی رحمہ اللہ نے ذکر کی کہ بندہ محتاج ہے اور اللہ بنیاز ہیں تو بچو ہے اشکال سمجھ میں آیا کہ اے احناف آپ نے مختلف مسائل کے اندر بندے کے حق کو غالب قرار دیا ہے تو یہاں پھر آپ کیسے امام شافی رحمہ اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں اور اللہ کے حق کو غالب قرار دے رہے ہیں تو جواب اس کا یاد رکھنا جواب یہ کہ جہاں پر اللہ کا حق اور بندے کے حق میں ایسا ٹکراؤ ہے کہ دونوں کو جمع کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر وہاں پر بندے کے حق کو غالب ہم قرار دیتے ہیں لیکن جہاں دونوں کو جمع کرنا اور دونوں کی رعائت رکھنا ممکن ہو جیسے یہاں پر ہے یہاں پر اللہ کے حق کو ہم غالب قرار دیں تو بندے کے حق کی بھی رعائت ہو جاتی ہے تو ایسے مقام پر ہم دونوں حقوق کے رعایت رکھتے ہوئے اللہ کے حق کو غالب قرار دیتے ہیں اور جہاں پر دونوں حقوق کے رعایت ممکن ہی نہ ہو جمع کی کوئی صورت ہی نہ ہو تو پھر مجبوراً ہم بندے کے حق کو غالب قرار دیتے ہیں لیکن یہاں دونوں حقوق کے رعایت ممکن تھی اس لئے ہم نے دونوں کی رعایت کی اور اللہ کے حق کو غالب قرار دیا بات سمجھ میں آگئی وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ الْمَشْهُورُ الَّذِي يَتَخَرَّجُ عَلَيْهِ الْفُرُوعُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ الْمَشْهُورُ اور یہ ہے وہ مشہور ضابطہ الَّذِي يَتَخَرَّجُ عَلَيْهِ کہ جس پر نکلتے ہیں الفروع المختلف فیہا وہ فروع جن میں اختلاف کیا گیا ہے یہ ہے وہ ضابطہ جس پر ایسی فروع نکلتی ہیں جن میں اختلاف کیا گیا ہے یعنی جن میں ہمارا اور شوافع کا اختلاف ہے الفروع المختلف فیہا یاد رکھو یہ المختلف یہ اس میں مفعول کا سیغہ پڑھیں گے الفروع المختلف فیہا وہ فروع جن کے اندر اختلاف کیا گیا ہے تو کہتے ہیں وَهَادَهُوَ الْأَصْلُ الْمَشْهُورُ یہی وہ مشہور ذابطہ ہے الَّذِي يَتَخَرَّجُ عَلَيْهِ الفروع المختلف فیہا جس پر وہ فروع نکلتی ہیں جن کے اندر اختلاف کیا گیا ہے مِنْحَلْ اِرْسُ ان فروع میں سے ایک وراست ہے ان فروع میں سے ایک وراست ہے اِذِي الْعِرْسُ يَجْرِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ لا فِي حُقُوقِ الشَّرْعِ اس لیے کیونکہ وراست جو ہے وہ حقوق العباد کے اندر جاری ہوتی ہے لا فی حقوق شرع حقوق شرع کے اندر نہیں تو امام شافی رحم اللہ نے بندے کے حق کو غالب قرار دیا ہے اس لیے وہ فرماتے ہیں اس میں وراست جاری ہوگی اور جبکہ ہم نے شریعت کے حق کو غالب قرار دیا ہے اور شریعت کے حقوق میں تو وراست جاری نہیں ہوتی اس لیے ہمارے نزدیک اس میں وراست جاری نہیں ہوگی تو کہتے ہیں مِنْحَلْ اِرْسُ ان فروع میں سے ایک وراست ہے اِذِي الْعِرْسُ يَجْرِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ لا فِي حُقُوقِ الشَّرْعِ اس لیے کیونکہ وراست جو ہے حقوق العباد میں جاری ہوتی ہے لا فی حقوق شرع نہ کہ حقوق شرع کے اندر وَمِنْحَلْ عَفْو اور ان فروع میں سے ایک معاف کرنا ہے فَإِنَّهُ لَا يَسِّحُ عَفْو الْمَقْزُوفِ عِنْدَنَا اس لیے کیونکہ ہمارے نزدیک مقزوف کا معاف کرنا صحیح نہیں ہے قاضی کے پاس جب ایک دفعہ حد قضب ثابت ہو گئی تو پھر اب مقزوف کا معاف کرنا صحیح نہیں کیونکہ یہ حق شرع ہے جبکہ امام شافیر حملہ کے نزدیک مقزوف کا معاف کرنا صحیح ہے کیونکہ یہ حق عبد ہے بھئی تو کہتے ہیں لَا يَسِّحُ عَفْو الْمَقْزُوفِ عِنْدَنَا ہمارے نزدیک معاف کرنا صحیح نہیں ہے وَيَسِّحُ عِنْدَهُ اور امام شافیر حملہ کے نزدیک صحیح ہے وَمِنْحَا اور ان فروع میں سے ایک یہ ہے کہ انہو لَا يَجُوزُ لِعْتِيَازُ عَنْهُ کہ جائز نہیں ہے اس حد قضب سے عوض لینا حد قضب کا عوض لینا صحیح نہیں جیسے دیکھو بھئی کسی پر قصاص آتا ہے قصاص آتا ہے تو مقتول کے اولیاء قصاص کے بدلے مال لے سکتے ہیں عوض لے سکتے ہیں لیکن یہ حد قضب جو ہے یہ حق شرع ہے یہ حق عبد نہیں ہے لہذا یہاں حد قضب کا عوض نہیں لیا جا سکتا جبکہ امام شافیر حملہ کے نزدیک حد قضب جو ہے وہ حق عبد ہے لہذا اس کا عوض لینا صحیح ہے بھئی تو کہتے ہیں وَمِنْحَا اور ان فروع میں سے ایک یہ ہے کہ انہو لَا يَجُوزُ لِعْتِيَازُ عَنْهُ کہ اس حد قضب کا عوض لینا جائز نہیں ہے ہمارے نزدیک وَيَجْرِفِهِ تَدَاخُلُ اور نہیں اس کے اندر تداخل جاری ہوتا ہے ان فروع میں سے کیا ہے کہ اس کے اندر تداخل جاری ہوتا ہے دیکھو جیسے آپ ایک ہی مجلس کے اندر ایک ہی آیت سجدہ کو جتنی دخل بھی پڑھ لیں ایک ہی سجدہ آپ پر واجب ہوگا کیونکہ یہ حق شرع ہے اور حق شرع کے اندر تداخل ہوتا ہے اسی طرح حد قضب بھی ہمارے نزدیک حد شرع ہے لہذا ایک آدمی کئی آدمیوں پر زنا کی تحمت لگا دے یا ایک ہی آدمی پر کئی دفع زنا کی تحمت لگا دے تو تمام صورتوں میں ایک ہی حد جو ہے وہ کافی ہو جائے گی ان حدود کے اندر تداخل ہو جائے گا جبکہ امام شافیر حملہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بندے کا حق غالب ہے اور حقوق العباد کے اندر تو تداخل نہیں ہوتا مثلا ایک آدمی نے زی سے بھی پانچ ہزار لیے عمر سے بھی پانچ ہزار لیے بکر سے بھی پانچ ہزار لیے خالی سے بھی پانچ ہزار لیے اور پھر کہتے ہیں بھئی ان میں تداخل ہو گیا اب میں صرف پانچ ہزار واپس کروں گا اسی کو واپس میں تقسیم کر لو تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ حق العبد ہے اور حق العبد کے اندر تداخل نہیں ہوتا تو جنانچہ امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ یہ حد قذف چونکہ حق العبد ہے لہذا اس کے اندر تداخل نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَيَجْرِ فِيهِ تَدَاقُلُ اور اس حد قذف کے اندر تداخل بھی جاری ہوگا ہمارے نزدیک وَعِندَهُ لَا يَجْرِ اور امام شافی رحملہ کے نزدیک اس میں تداخل جاری نہیں ہوگا وَعَنْ أَبُي يُوسف رحمه اللہ تعالی فِي الْعَافْ وِمِثْلَ قَوْلِ شَافِعِيِّ رحمه اللہ اور امام ابو یوسف رحملہ سے ماف کر دینے کے بارے میں امام شافی رحملہ کے مثل روایت ہے امام ابو یوسف رحملہ سے ایک روایت آتی ہے ماف کر دینے کے بارے میں امام شافی رحملہ کے مثل یعنی امام ابو یوسف رحملہ بھی فرماتے ہیں کہ حد قذف کو صاحب حق ماف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے آگے دیکھئے تو کہتے وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ اِنَّا الْغَالِبَ حَقُّ الْعَبْدِ اور ہمارے فقہہ میں سے بھی بعض وہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اِنَّا الْغَالِبَ حَقُّ الْعَبْدِ کہ حد قضف کے اندر بندے کا حق غالب ہے وَخَرَّجَ الْأَحْكَامَ اور اسی پر انہوں نے احکام نکالے ہیں وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ اور پہلا قول زیادہ ظاہر ہے صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ امام ابو یوسف رمولہ سے بھی ماف کر دینے کے بارے میں ایک روایت اسی طرح ہے جیسے امام شافی رمولہ سے ہے اور نیز ہمارے بعض دیگر فقہہ بھی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ حد قضف کے اندر بندے کا حق غالب ہے اور اسی ذاتے پر پھر انہوں نے احکام بھی نکالے ہیں لیکن پہلا قول وہ زیادہ ظاہر ہے جو ہم نے ذکر کیا کہ ہمارے نزدیک حد قضف کے اندر حق اللہ غالب ہے بھئی آگے دیکھئے وَمَنْ أَقَرَّ بِالْقَسْتِ سُمَّا رَجْعَ لَمْ يُقْبَلْ رُجُعُهُ کہتے ہیں وَمَنْ أَقَرَّ بِالْقَسْتِ اور جس شخص نے زینہ کا الزام لگانے کا اقرار کر لیا سُمَّا رَجْعَ پھر اس نے رجوع کر لیا لَمْ يُقْبَلْ رُجُعُهُ تو اس کے رجوع کو قبول نہیں کیا جائے گا اس کے رجوع کو قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہاں مقذوف اس کو جھٹلا رہا ہے مقذوف اس کو جھٹلا رہا ہے بھئی تو کہتے ہیں لَمْ يُقْبَلْ رُجُعُهُ تو اس کا رجوع قبول نہیں کیا جائے گا لِأَنَّ لِلْمَقْزُوفِ فِيهِ حَقًا اس لئے کیونکہ اس حد قضف کے اندر مقذوف کا بھی حق ہے فَيُقَذِبُهُ فِي الرُجُعِ تو وہ جھٹلائے گا اس کو رجوع کے اندر بخلاف اما ہوا خالص حق اللہ تعالی بخلاف اس حد کے جو خالص اللہ کا حق ہو وہاں رجوع کر لے تو رجوع معتبر ہے لِأَنَّهُ لَا مُقَذِبَ لَهُ فِيهِ اس لئے کیونکہ وہاں پر اس کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہے وَمَنْ قَالَ لِلْعَرَبِيِّ يَا نَبَطِيُّ لَمْ يُحَدَّ لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ تَشْبِيحُ فِي الْأَخْلَاقِ او عَدَمِ الْفَصَاحَ بھئی ایک عربی کو ایک شخص نے ندا دی اور کہا یا نبطیو اے قوم نبط والے نبطیو بھئی نون پر بھی فتحہ ہے اور باپر بھی فتحہ ہے یاد رکھو یہ نبط جو ہے یہ ایک قوم تھی عراق کے اندر آباد تھی اور یہ اپنے برے اخلاق کی وجہ سے مشہور تھے کہ عربوں کے اندر کسی کے مضمت بیان کرنی ہوتی تھی تو ان کے ساتھ تشبیح دی جاتی تھی برے اخلاق کے اندر یا اسی طرح کوئی عرب جو ہے فسح کلام پر قادر نہ ہوتا تو اس کو بھی نبط والوں کے ساتھ تشبیح دی جاتی تھی کہ تم تو ان کی طرح ہو بھئی تو لہذا ایک شخص نے ایک عربی سے کہا یا نبطیو اے نبط والے تو کیا یہ زنا کا الزام ہے کیا یہ اس آدمی کے نصب پر الزام لگا رہا ہے کہ تم قوم عرب سے نہیں ہو بلکہ قوم نبط سے ہو لہذا کیا اس صورت میں حد آئے گی تو آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں کسی عرب کو جب نبطی کہا جاتا ہے تو وہاں نصب کی نفی مراد نہیں ہوتی بلکہ وہاں پر اس شخص کی مشابہت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے قوم نبط کے ساتھ اس آدمی کے برے اخلاق کی وجہ سے یا غیر فصیح ہونے کی وجہ سے تو یہ زنا کا الزام نہیں ہے یہ صرف اس آدمی کی مضمت کی جا رہی ہے برے اخلاق کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَمَنْ قَالَ لِعَرَبِيِّنْ اور جس شخص نے کسی عربی سے کہا یا نبطی یو اینٹ نبطی لم یو حد تو اس آدمی کو حد نہیں لگائی جائے گی لئنہو یوراد بہی تشبیح فی الاخلاق او عدم الفصاحت اس لئے کیونکہ اس کے ذریعے ارادہ کیا جاتا ہے اخلاق یا عدم فصاحت میں تشبیح کا اخلاق کی تشبیح دی جاتی ہے برے اخلاق ہونے کی وجہ سے یا عدم فصاحت یعنی غیر فصیح ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ تشبیح دی جاتی ہے تو کہتے ہیں لئنہو یوراد بہی تشبیح فی الاخلاق او عدم الفصاحت اس لئے کیونکہ اس کے ذریعے ارادہ کیا جاتا ہے اخلاق میں یا عدم فصاحت میں تشبیح کا وَقَدَا اِذَا قَالَ لَسْتَ بِعَرَبِيِّنْ اور اسی طرح جب ایک شخص نے دوسرے سے کہا لَسْتَ بِعَرَبِيِّنْ تو عربی نہیں ہے ایک آدمی نے ایک عرب سے کہا لَسْتَ بِعَرَبِيِّنْ تو عربی نہیں ہے تو کیا یہ اس کے نصب پر تعان کر رہا ہے کیا اس پر حد جاری ہوگی کہتے ہیں نہیں جب کسی شخص کو یوں کہا جاتا ہے کہ تو عربی نہیں ہے تو یہاں بھی دراصل اس کے مضمت بیان کی جا رہی ہوتی ہے اس کے اخلاق میں یا عدم فصاحت کے اندار یعنی تم تو فصیح کلام پر قادر ہی نہیں ہو تم تو ایسے ہی ہو جیسے غیر عربی ہوتا ہے یا تمہارے تو اخلاق بڑے برے ہیں معلوم ہوتا ہے تم عربی ہو ہی نہیں بھئی تو کہتے ہیں وَقَذَا اِذَا قَالَ اور اسی طرح ہے حکم یعنی حد نہیں آئے گی جب ایک شخص نے دوسرے سے کہا لَسْتَ بِعَرَبِيِّنْ کہ تو عربی نہیں ہے تو اس میں بھی حد نہیں آئے گی لِمَا قُلْنَا اس وجہ سے جو ہم نے کہی کہ اس کے لئے تشبیح کا ارادہ ہوتا ہے برے اخلاق میں عدم فصاحت میں وَقَالَ لِي رَجُلِنْ اور جی شخص نے دوسرے سے کہا یَا بَنَ مَا اِسْسَمَائِ اے آسمان کے پانی کے بیٹے یا اِبْنَ مَا اِسْسَمَائِ اے آسمان کے پانی کے بیٹے تو کیا اس صورت میں حد قضف آئے گی کہتے ہیں نہیں اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو یَا بَنَ مَا اِسْسَمَا کہتا ہے تو اس صورت میں حد قضف نہیں آئے گی یہ کوئی زنا کا الزام نہیں لگا رہا بلکہ یہ تو تعریف کر رہا ہے مَا اُسْسَمَا بھئی مَا اُسْسَمَا اسے مراد ہے بارش کا پانی اور بارش کا پانی جو ہے دیکھو بارش کا فائدہ عام ہوتا ہے وہ برستی ہے ہر جگہ پر برستی ہے اور سب لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے تو بارش کا فائدہ جس طرح عام ہے اسی طرح کوئی بہت بڑا سخی ہو جس سے ہر آدمی کو فائدہ پہنچ رہا ہو تو عربی میں اس کو مَا اُسْسَمَا کہتے ہیں یہ تو آسمان کے پانی یعنی بارش کی طرح ہے ہر ایک کوئی اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے یا اسی طرح کوئی شخص زیادہ حسین و جمیل ہو تو اس کو بھی مَا اُسْسَمَا کہا جاتا ہے بھئی جس طرح آسمان کا پانی صاف ستھرا اور خالص ہوتا ہے اسی طرح وہ شخص جو ہے وہ بھی حسن و جمال کے اندر بڑا نکھرا ہوا اور خوبصورت ہے اور صاف ستھرا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو لہذا مَا اُسْسَمَا اس سے مراد سخاوت یا حسن و جمال ہوتا ہے تو یبن مَا اِسْسَمَا کا مانا ہوا اے سخی آدمی کے بیٹے یا یبن مَا اِسْسَمَا اے حسین و جمیل آدمی کے بیٹے تو یہ مانا مراد ہوتا ہے یہ تو تعریف ہے اس میں تو کسی قسم کا الزام ہے ہی نہیں لہذا اس کی وجہ سے کوئی حد قضف نہیں آئے گی بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَمَن قَالَ لِرَجُلِن اور جی شخص نے دوسرے آدمی سے کہا یبن مَا اسْسَمَائِ اے آسمان کے پانی کے بیٹے فَلَئِسَ بِقَازِفِن تو یہ اس پر الزام لگانے والا نہیں ہے لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ تَشْبِحُ فِي الْجُودِ وَالسَّمَاحَةِ وَالصَّفَا اس لیے کیونکہ اس کے در ارادہ کیا جاتا ہے اَتْتَشْبِحُ فِي الْجُودِ وَالسَّمَاحَةِ جود کا معنی بھی سخاوت سماحت کا معنی بھی سخاوت اور صفا کا معنی صاف ستھرا ہونا بھئی نکھرا ہوا ہونا کہتے ہیں لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ تَشْبِحُ فِي الْجُودِ وَالسَّمَاحَةِ اس کے لیے سخاوت اور فیازی کے اندر تشبیح کا ارادہ کیا جاتا ہے وَالصَّفَائِ اور صفائی اور نکھرا ہوا ہونے کے اندر تشبیح کا ارادہ کیا جاتا ہے لِأَنَّ مَا أَسْسَمَاحِ لُقِّبَ بِهِ لِصَفَائِهِ وَسَخَائِهِ اس لیے کیونکہ مَا أُسْسَمَاح جو ہے لُقِبَ بِهِ اس کے ساتھ لقب دیا جاتا ہے لِصَفَائِهِ وَسَخَائِهِ کسی شخص کے نکھرا ہوا ہونے اور اس کی سخاوت کی وجہ سے کوئی شخص نکھرا ہوا ہے یعنی خوب حسین و جمیل ہے یا کوئی شخص بہت سخی ہے تو پھر مَا أُسْسَمَاحِ کے ساتھ اس کو لقب دیا جاتا ہے یہ معنی ہے لِأَنَّ مَا أَسْسَمَاحِ لُقِبَ بِهِ لِصَفَائِهِ وَسَخَائِهِ اس لیے کیونکہ مَا أُسْسَمَاح جو ہے اس کے ساتھ لقب دیا جاتا ہے کسی آدمی کو اس کے صاف اور نکھرا ہوا ہونے کی وجہ سے اور اس کی سخاوت کی وجہ سے آگے دیکھئے بھئی وَإِنَّ سَبَهُ إِلَىٰ عَمِّهِ اَوْ خَالِهِ اَوْ إِلَىٰ زَوْجِ أُمِّهِ فَلَيْسَ بِقَازِفِن بھئی صورت یہ ایک شخص نے ایک آدمی کی نسبت کر دی اس کے چچا کی طرف کہ اے فلان کے بیٹے یا مامو کی طرف نسبت کر دی کہ اے فلان کے بیٹے یا ماں کا خاون جو ہے یعنی اس کی ماں نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا ہے اور یہ جو اس کا ستیلہ باپ ہے اس کی طرف نسبت کر کے کہا اے فلان کے بیٹے تو کیا یہ زنا کی تحمت ہے کہتے ہیں نہیں یہ زنا کی تحمت نہیں ہے ان سب پر عربی زبان میں اب کا لفظ بولا جاتا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِنَّ سَبَهُ إِلَىٰ عَمِّهِ اور اگر کسی شخص نے نسبت کر دی کسی کی اس کے چچا کی طرف او خالی ہی یا اس کے مامو کی طرف او الہ زوج امی ہی یا اس کی ماں کے خابند کی طرف یعنی ستیلے باپ کی طرف فَلَيْسَ بِقَازِفِينَ تو یہ نسبت کرنے والا تحمت لگانے والا نہیں ہے لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهَا اُلَائِيُسَمَّا عَبًا اس لئے کیونکہ ان میں سے ہر ایک جو ہے اس کو اب کہتے ہیں اَمَّلْ أَوَّلُ تو پہلا جو ہے یعنی چچا دلیل ہر ایک کی ذکر کریں گے کہ ان کو اب کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں پہلا جو ہے چچا جو ہے وَلِقَوْلِهِ تَعَالَ وَاللَّهِ تَعَالَ کے اس قول کی وجہ سے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاق حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان کو نصیحتیں کی اور ان سے کہنے لگے میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کروگے یعنی انہیں توحید پر جمع رہنے کا درس دے رہے تھے تو ان سے کہا میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کروگے انظرہ مجھے بتلاو تو صحیح تو وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کی عبادت کریں گے اور آپ کے جو آباں ہیں ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام ہم ان کے معبود کی عبادت کریں گے تو اب یہاں پر دیکھو حضرت عقوب علیہ السلام وہ بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے چچا ہیں لیکن بیٹوں نے آبا کو شمار کرتے ہوئے چچا کو بھی ساتھ ذکر کیا ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے آبا یعنی ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جو ہیں ان کے معبود کی ہم عبادت کریں گے تو آبا کے اندر چچا کو بھی انہوں نے شمار کیا بھئی ہوا چچا کو بھی اب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں اَمَّا الْاَوَّلُ فَلِقَوْلِهِ تَعْلَى تو اول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے نعبدو الہکا وَإِلَاہَ آبائِكَ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہم الصلاة والسلام کے معبود کی وَإِسْمَعِيلُ قَانَ عَمَّنْ لَهُ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے وَالثَّانِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور دوسرا جو ہے یعنی مامو کو بھی اب کہا جاتا ہے وہ اس کی دلیل جو ہے حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ آپ نے فرمایا الْخَالُ عَبُنُ مامو جو ہے وہ باپ ہے وَالثَّالِسُ اور تیسرا جو ہے یعنی ستیلا باپ جو ہے جو ماں کا خاوند ہے اس کو بھی اب کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَالثَّالِسُ لِتْتَرْبِيَتِ اور تیسرا جو ہے اس کو اب کہتے ہیں لِتْتَرْبِيَتِ پرورش کرنے کی وجہ سے کہ یقیناً اب یہ بیٹا جو ہے اس ماں کے نئے خاوند کی پرورش میں ہے بھئی تو اس کو بھی اب کہا جاتا ہے بھئی آگے دیکھئے وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ زَنَأَتَ فِي الْجَبَلِ وَقَالَ عَنَيْتُ سُعُودَ الْجَبَلِ حُدَّ بھئی یاد رکھو جیسے زنا یزنی زنا یزنی کا معنی ہے زنا کرنا یہ ناقص ہے بھئی ہفت اقسام میں کیا ہے یہ ناقص ہے اور اسی طرح یہ محموز بھی استعمال ہوتا ہے زنا یزنی اس کا معنی بھی زنا کرنا اسی طرح زنا یزنی جو محموز ہے اس کا معنی اوپر چڑھنے کے بھی آتا ہے بھئی اب صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا زنا اتفیل جبلی زنا اتفیل جبلی اور پھر پوچھا گیا کہ بھئی اس کا کیا معنی ہے آپ کیا کہنا چاہتے تھے تو اس نے کہا میرا مطلب یہ تھا میری مراتھی پہاڑ پر چڑھنا زنا اتفیل جبلی کا معنی ہے کہ تُو پہاڑ پر چڑھا یعنی پہاڑ پر چڑھا بھئی تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس آدمی پر حد جاری کی جائے گی اس لیے کیونکہ یہ اس نے زنا کا الزام لگایا ہے اور اب جان چھڑانے کیلئے کہہ رہا ہے میں نے تو پہاڑ پر چڑھنے کے معنی کا ارادہ کیا تھا جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں زنا جب محموز ہو تو اس کے معنی اوپر چڑھنے کے بھی آتے ہیں اور ساتھ اس نے پہاڑ کا لفظ بھی ذکر کر دیا ہے معلوم ہوا اس نے اوپر چڑھنے کے معنی کا ہی ارادہ کیا ہے لہذا اس شخص کو حد قضف نہیں لگائی جائے گی تو کہتے ہیں وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ اور جس شخص نے دوسرے سے کہا زَنَّ أَتَفِي الْجَبَلِ وَقَالَ اور وہ شخص کہنے والا کہتا ہے عَنَئِتُ سُعُودَ الْجَبَلِ کہ میں نے پہاڑ پر چڑھنے کا ارادہ کیا عَنَا یعنی کا معنی ارادہ کرنا اور سعود سعاد کے ساتھ ہے سعیدہ یا سعدو سعود کا معنی اوپر چڑھنا وَقَالَ وہ کہتا ہے عَنَئِتُ سُعُودَ الْجَبَلِ میں نے پہاڑ پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو حد تو اس کو حد لگائی جائے گی وَحَادَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى لَا يُحَدُّ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو حد نہیں لگائی جائے گی لِأَنَّ الْمَحْمُوزَ مِنْهُ لِسُعُودِ حَقِيقَةً اس لیے کیونکہ یہ زنائی ازنی سے جو محموز آتا ہے زنائی ازنئو یہ لِسُعُودِ حَقِيقَةً یہ حقیقتاً اوپر چڑھنے کے لیے ہے اس کا معنی کیا ہے اوپر چڑھنا تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَحْمُوزَ مِنْهُ لِسُعُودِ حَقِيقَةً کہ اس مادے سے جو محموز آتا ہے وہ اوپر چڑھنے کے لیے ہے حقیقت کے اعتبار سے عرب کا کلام ذکر کر رہے ہیں شیر کا ایک مصرہ ذکر کر رہے ہیں ایک عورت نے اپنے بچے سے کہا تھا وَرْقَ إِلَى الْخَيْرَاتِ زِنَا أَن فِي الْجَبَلِ وَرْقَ یاد رکھو رقیہ یرقہ رقیہ یرقہ کا معنی بھی ہے اوپر چڑھنا اور اسی سے امر ہے اِرْقَ اور پھر حمزہ وصلی ہے وہ درجہ عبارت میں گر جائے گا وَرْقَ اصل میں کیا تھا وَرْقَ تو وَرْقَ اور تو اوپر چڑھ جا الَلْخَيْرَاتِ نیکیوں کی طرف زِنَا أَن فِي الْجَبَلِ زِنَا أَن دیکھا یہ وہ آگیا زَنَا أَيَزْنِ اوہ زِنَا أَن تو یہ زِنَا أَن فِي الْجَبَلِ پہاڑ میں چڑھنے کی طرح یہ مفول مطلق ہے اور آپ نے پڑھا ہے مفول مطلق کا بھی تشبیح کیلئے آتا ہے زَرَبْتُهُ زَرْبَ الْقَارِ میں نے اس کے قاری کی طرح پٹائی کی تو کہتے ہیں زِنَا أَن فِي الْجَبَلِ پہاڑ میں چڑھنے کی طرح کوئی ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی ہے خوب نیکیاں کرو اور نیکیوں پر اسی طرح چڑھتے چلے جاؤ جس طرح پہاڑ میں کوئی آدمی چڑھتا چلا جاتا ہے تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہاں پر بھی زِنَا أَن عرب میں سے ایک عورت نے کہا ہے عرب میں سے ایک عورت نے کہا ہے کہ تُو نیکیوں کی طرف چڑھ جا پہاڑ میں چڑھنے کی طرح تُو نیکیوں کی طرف چڑھ جا جیسے کہ پہاڑ میں چڑھتے ہیں امام محمد رحم اللہ کی دلیل چڑھ رہی ہے وہ فرماتے ہیں یہ زَنَا آیَسْنِ وہ جو محمود ہے یہ اوپر چڑھنے کیلئے آتا ہے اور پھر کلام عرب بھی انہوں نے ذکر کر دیا اور نیس فرماتے ہیں کہ یہاں آدمی نے کیا کہا ہے زَنَا أَتَفِلْ جَبَلِ تو یہاں اس نے جبل کا لفظ بھی ذکر کر دیا اور یہ قرینہ بتلا رہا ہے کہ یہاں اس نے اوپر چڑھنے کے معنی کا ارادہ کیا ہے زِنَا کے معنی کا ارادہ نہیں کیا تو کہتے ہیں وَدِقْرُلْ جَبَلِ اور پہاڑ کا ذکر کرنا يُقَرِّ رُوحُ وہ اس اوپر چڑھنے کے معنی کو پکا کر رہا ہے مراد ان بیتبار مراد ہونے کے اس آدمی نے زَنَا أَتَفِلْ جَبَلْ کہا ہے جبل کا لفظ ساتھ ذکر کر دیا یہ جبل کا لفظ بتلا رہا ہے کہ یہاں اس نے زَنَا سے اوپر چڑھنے کے معنی کا ارادہ کیا ہے تو کہتے ہیں وَدِقْرُلْ جَبَلِ يُقَرِّرْهُ مُرَادًا اور جبل کا ذکر جو ہے وہ اسی معنی کو مراد ہونے کے اعتبار سے پکا کر رہا ہے وَلَّهُمَا اور شَيْخَین رحمہ اللَّا کی دلیل یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ زَنَا کا لفظ جو محموز ہے یہ بھی فاحشہ کے اندر استعمال ہوتا ہے فاحشہ یعنی برائی زنا کی جو برائی ہے اس کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے تو شَيْخَین رحمہ اللَّا فرماتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے محموز ہوتے ہوئے بھی برائی یعنی زنا کے لئے استعمال ہوتا ہے لِأَنَّ مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يُحَمِّزُ الْمُلَيَّنَا اس لئے کیونکہ عرب میں سے بعض جو ہیں مَنْ يَحْمِزُ جو حمزہ بناتے ہیں المُلَيَّنَ النَّرَمْ کو کَمَا يُلَيَّنُ الْمَحْمُوزُ جیسے کہ نرم بنایا جاتا ہے محموز کو بھئی دیکھو ایک ہے حمزہ حمزہ جو ہے وہ ذرا سختی سے عدا ہوتا ہے اور ایک ہے حروف علت عَلِف وَو اور يَا یہ جب ساکن ہو تو یہ بڑی نرمی سے عدا ہوتے ہیں جیسے باب دیکھو درمیان میں علف ہے باب تو یہ علف نرمی سے عدا ہو رہا ہے لیکن یہی پہ اگر حمزہ ساکن ہوتا تو بَعْبُن دیکھو جھٹکے کے ساتھ عدا ہوتا تو جیسے آپ نے صرف کے اندر قوانین پڑھے ہیں کہ اگر حمزہ ساکن آئے تو اس کو مَاقَبَلْ حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے جیسے يُؤْمِنُ اس کو يُؤْمِنُ پڑھنا بھی جائز ہے توجہ ہے حمزہ ساکن کو مَاقَبَلْ کی خرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے بدلنا جائز ہے تو حروف علت جو ہیں وہ تو نرمی سے عدا ہوتے ہیں مَالُوم ہوا مَحْمُوز کو نرم بنا دیا تو اسی طرح بعض عرب اس کا برعکس بھی کرتے ہیں وہ مُلَيَّن کو مَحْمُوز بنا دیتے ہیں مثلاً باب ہے اس کو وہ کہیں گے بَعْبُن توجہ ہے تو لہذا یہاں پر بھی اصل میں تو ہے زنہ لیکن بعض کیا پڑھتے ہیں زنہ اور اصل میں کیا ہے یَزْنِ بعض کیا پڑھتے ہیں یَزْنِئُ معلوم ہوا یہ جو محموز ہے یہ بھی زنہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَحْمِذُ الْمُلَيَّنَ اور عربوں میں سے ہیں جو حمزہ بناتے ہیں مُلَيَّن یعنی نرم کو نرم کیے ہوئے لفظ کو یعنی جس کے اندر حرف علت موجود ہے جیسے کہ محموز کو نرم کیا جاتا ہے یعنی حمزہ کو کبھی کس سے بدل دیتے ہیں حرف علت سے بدل دیتے ہیں وَحَالَتُ الْغَزَبِ وَالسِّبَابِ تُعَيِّنُ الْفَاحِشَةَ مُرَادًا وَحَالَتُ الْغَزَبِ بھئی امام محمد رحم اللہ کیا فرما رہے تھے کہ زنہ تفیل جبل یہاں جبل کا قرینہ بتلا رہا ہے کہ اس سے مراد پہاڑ پر چڑھنا ہے اس سے زنہ مراد نہیں تو شیخین رحم اللہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حالت غزب کے اندر یہ لفظ بولا گیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گالی دے رہا ہے زنہ کی تحمت لگا رہا ہے تو کہتے ہیں وَحَالَتُ الْغَزَبِ وَالسِّبَابِ اور غصے اور گالی دینے کی جو حالت ہے تُعَيِّنُ الْفَاحِشَةَ مُرَادًا وہ فاہشہ کو متعین کر رہی ہے مراد ہونے کے اعتبار سے کہ اسے فاہشہ ہی مراد ہے بِمَنْزِلَتِ مَا اِذَا قَالَ یہ اسی درجے میں ہے جب وہ کہے یا زانئو اگر صرف یا زانئو کہے تو اس میں تو امام محمد رحم اللہ بھی ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ زنہ کا الزام لگا رہا ہے تو بِمَنْزِلَتِ مَا اِذَا قَالَ یا زانئو یہ اسی درجے میں ہے جب وہ کہے یا زانئو او قَالَ زَنَأْتَا یا وہ زَنَأْتَا کہے یعنی بغیر فِلْجَبَل کے جبل کا لفظ ذکر نہ کرے ساتھ صرف زنَأْتَا کہے تو یہ بھی اسی طرح ہے زَنَأْتَا فِلْجَبَل یہ کس کی طرح ہے صرف زنَأْتَا کی طرح ہے یا صرف یا زانئو کی طرح ہے اور اس کے اندر تو بِلْ اتفاق حد قضف آئے گی تو زنَأْتَا فِلْجَبَل کے اندر بھی حد قضف آئے گی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَحَالَتُ الْغَضَبِ وَالْسِبَابِ اور غصے اور گالی دینے کی جو حالت ہے تُعَيِّنُ الْفَاحِشَةَ مُرَادًا یہ متعین کر رہی ہے فاحشہ کو بیتبار مراد ہونے کے بِمَنْزِلَتِ مَا اِدَا قَالَ یہ اسی درجہ میں ہے جب وہ یہ کہے یا زَانِئُ اَوْ قَالَ یا یہ جب وہ کہے زَنَأْتَا وَذِكْرُ الْجَبَلِ امام محمد رحم اللہ فرما رہے تھے کہ یہ جو جبل کا لفظ اس نے ساتھ ذکر کیا ہے یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ یہ اوپر چڑھنے کے معنی کا ارادہ کر رہا ہے تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں بھئی یہاں اس نے جبل سے پہلے فی کا لفظ ذکر کیا ہے زَنَأْتَ فِي الْجَبَلِ اگر پہاڑ پر چڑھنے کے معنی کا ارادہ ہوتا تو وہ زَنَأْتَ عَلَلْ جَبَلِ کہتا تو کہتے ہیں وَذِكْرُ الْجَبَلِ اِنَّمَا يُعَيِّنُ السُعُودَ مُرَادًا اور پہاڑ کا ذکر جو ہے وہ اوپر چڑھنے کے معنی کو متعین کرتا ہے مراد ہونے کے اعتبار سے اِذَا کَانَ مَقْرُونًا بِكَلِمَتِ عَلَى اس وقت جب یہ ملا ہوا ہو عَقَلِمَ عَلَى کے ساتھ اِذْ هُوَا الْمُسْتَعْمَلُ فِيهِ اس لئے کیونکہ عَلَى ہی اس میں استعمال ہوتا ہے اوپر چڑھنے کے معنی میں جب استعمال کیا جاتا ہو پھر اس کے ساتھ عَلَى استعمال ہوتا ہے آگے دیکھئے وَلَوْ قَالَ زَنَأْتَ عَلَى الجَبَلِ اچھا بھئی اگر کسی نے یہی لفظ کہے عَلَى کے ساتھ زَنَأْتَ عَلَى الجَبَلِ تو کیا اس صورت میں حد آئے گی یا نہیں تو بس وہ کہا اس بات کی طرف گئے ہیں کہ نہیں اب حد نہیں آئے گی کیونکہ اب عَلَى بتلا رہا ہے کہ یہاں زَنَأْتَا سے اوپر چڑھنے کا معنی مراد ہے جبکہ بعض کہتے ہیں نہیں پھر بھی حد آئے گی اس لئے کیونکہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ غصے اور غضب کی حالت بتلا رہی ہے کہ وہ گالی دینے کا اور زِنَأْ کا الزام لگانے کا ارادہ کر رہا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ زَنَأْتَ عَلَى الجَبَلِ اور اگر اس شخص نے زَنَأْتَ عَلَى الجَبَل کہا قیلَ تو کہا گیا ہے لَا يُحَدُّ اس کو حد نہیں لگائی جائے گی لِمَا قُلْ نَأْ اس وجہ سے جو ہم نے کہی کہ یہ اوپر چڑھنے کے معنی میں ہے بھئی وَقِيلَ اور کہا گیا ہے يُحَدُّ کہ اس کو حد لگائی جائے گی لِلْمَعْنَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ اسی سبب سے جو ہم نے ذکر کر دیا معنی کا یہاں کیا ترجمہ کریں گے سبب لِلْمَعْنَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ اسی سبب کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ غضب اور گالی دینے کی حالت وہ متعین کر رہی ہے کہ یہاں فاحشہ کا معنی یعنی زنہ کا معنی مراد ہے بھئی آگے دیکھئے وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ اور جس شخص نے دوسرے سے کہا یا زانی بھئی صورت یہ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا یا زانی اے زانی اس نے جواب میں کہا لَا بَلْأَنْتَ نہیں بلکہ تُو ہے لَا بَلْأَنْتَ نہیں بلکہ تُو ہے تو اس صورت میں یاد رکھو دونوں پر حد قضف واجب ہوگی اگر یہ مطالبہ کریں گے تو دونوں کو حد قضف لگائی جائے گی تو کہتے ہیں وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ یا زانی اور جس شخص نے دوسرے سے کہا اے زینہ کرنے والے اے زینہ کار فَقَالَ تو دوسرے نے کہا لَا بَلْأَنْتَ نہیں بلکہ تُو ہے فَإِنَّهُمَا يُحَدَّانِ تو ان دونوں کو حد لگائی جائے گی لِأَنَّ مَعْنَاهُ بھئی دوسرے نے تو کوئی زینہ کا الزام نہیں لگایا اس نے تو صرف کہا ہے لَا بَلْأَنْتَ یہاں تو زینہ کا لفظ ہی نہیں ہے کہتے ہیں بھئی یہاں بل کا لفظ لے کر آیا ہے اور بل جو آتا ہے وہ غلطی کی تلافی کے لیے آتا ہے مثلاً آپ کہنا چاہتے تھے میرے پاس عمر آیا لیکن زبان پر غلطی سے زید آ گیا جَأَنِ زَيْدُن اور آپ کہنا کیا چاہتے تھے عمر آیا ہے تو آپ فوراً بل کے ذریعے تلافی کریں گے جَأَنِ زَيْدُن بَلْعَمْرُن بَلْعَمْرُن یہ بل کس لیے آیا غلطی کی تلافی کے لیے آتا ہے یہ بھئی تو لہذا یہاں پر بھی لا بل انتا اس نے بل ذکر کیا ہے اور بل غلطی کی تلافی کے لیے آتا ہے کہنا یہ چاہتا ہے کہ نہیں میں زانی نہیں ہوں بلکہ تُو ہے توجہ ہے اور خبر یہاں پر نہیں ہے خبر یہاں پر نہیں تو جواب یہ کہ خبر جب ساتھ ذکر نہ ہو تو پھر اس صورت میں جو اول کے لیے خبر ذکر ہوتی ہے وہی یہاں مذکور مان لی جاتی ہے وہی یہاں پر مذکور مان لی جاتی ہے مثلا میں کہتا ہوں زَيْدُن زَرَبَ بَلْعَمْرُن زَيْدُن زَرَبَ بَلْعَمْرُن زَيْد نے پٹائی کی بلکہ عمر نے اب عمر کے آگے میں خبر تو نہیں لایا لیکن ماہ قبل میں خبر گزر گئی تھی تو اسی پر میں نے اکتفا کر لیا تو آگے گویا عمر کی خبر بھی یہی زَرَبَا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ مَعْنَاهُ لَا بَلْأَنْتَزَانِن کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس دوسرے کے قول کا معنی یہ ہے لَا بَلْأَنْتَزَانِن نہیں بلکہ تُو زِناکار ہے اس لیے کیونکہ بل جو ہے یہ کلمہ عطف ہے اس کے دلیے تلافی کی جاتی ہے غلطی کی تو وہ خبر جو اول کے اندر مذکور ہوئی تھی مذکوراً فِس سانی وہی سانی میں بھی مذکور ہوگی جو پہلے کلام میں خبر مذکور تھی وہی سانی کے اندر بھی مذکور ہوگی بات سمجھ میں آرہی ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہاں تو خبر ہے ہی نہیں یا زانی یہ تو ندہ ہے یہ تو ندہ ہے تو جواب یہ کہ یہ سورتن ندہ ہے لیکن حقیقت میں یہ بھی خبر ہے حقیقت میں یہ بھی خبر ہے ندہ میں بھی گویا دوسرے پر وہ زنا کا الزام لگا رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ انتزانین تو زانی ہے ادعوکا وانتزانین میں تجھے پکار رہا ہوں اس حال میں کہ تو زناکار ہے تو یہاں ندہ کے اندر اس نے ایک صفت ذکر کی ہے معلوم ہے وہ اس صفت کی خبر دے رہا ہے بھئی تو یہ خبر کے درجے میں ہے یا یوں کہو یہ زمنا خبر ہے لفظا تو خبر نہیں لیکن زمنا یہ خبر ہی کے درجے میں ہے تو وہی خبر سانین کے اندر بھی مذکور مان لی جائے گی تو یہ معنی ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں ادھیا کلمہ تو عطفین اس لیے کیونکہ بل جو ہے ایسا کلمہ عطف ہے اس کے ذریعے غلطی کی تلافی کی جاتی ہے تو وہ خبر جو اول کے اندر مذکور تھی مذکور انفیس ثانی وہ ثانی کے اندر بھی مذکور ہوگی بھئی آپ پڑھ چکے ہیں کہ خوابن اگر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو پھر اس صورت میں وہاں لعان آتا ہے وہاں لعان آتا ہے اور لعان آپ نے پڑھا تھا کہ وہ شہادتوں کا نام ہے جن قسم کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں مثلا خوابن نے بیوی پر زنا کا الزام لگایا اور بیوی پھر خوابن کو قاضی کے پاس لے گئی تو قاضی ان دونوں میں لعان کروائے گا اور پہلے چار مرتبہ خوابن گواہی دے گا قسم کے ساتھ کہ قاضی صاحب میں گواہی دیتا ہوں کہ واللہ میں نے اس عورت پر جو زنا کا الزام لگایا ہے میں اس میں سچا ہوں پھر دوبارہ کہے گا چار مرتبہ یوں کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں واللہ میں نے اس عورت پر جو زنا کا الزام لگایا ہے میں اس میں سچا ہوں اور پانچویں مردمہ میں کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو گئی اور پھر اس کے بعد عورت جو ہے وہ یہی شہادتیں دے گی اور وہ کہے گی کہ قاضی صاحب میں شہادت دیتی ہوں کہ واللہ اس شخص نے مجھ پر جو زنا کا الزام لگایا ہے اس میں یہ آدمی جھوٹا ہے اور پھر چار مرتبہ یہ کہے گی اور پانچویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اگر یہ شخص اس الزام میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غزب ہو بھی اور پھر قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دے گا قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دے گا اور اس میں یاد رکھو تو بعض اوقات بچے کے نصب کے سلسلے میں بھی لعان کیا جاتا ہے مثلا خاون اپنے سے بچے کے نصب کی نفی کرنا چاہتا ہے لیکن میں نے بتایا تھا یہ پیدائش کے ابتدائی دنوں میں اسی وقت وہ بچے کے نصب کی نفی کر سکتا ہے تو لہٰذا بچے کی پیدائش کے ابتدائی دنوں میں خاون نے کہا یہ بچہ میرا نہیں ہے تو اس صورت میں بھی عورت اس کو قاضی کے پاس لے جا کر لعان کروا سکتی ہے بھئی اور جب دونوں لعان کر لیں گے تو پھر قاضی بچے کا نصب باپ سے کاٹ کر صرف عورت کے ساتھ جوڑ دے گا اب یہ صرف اس عورت کا بچہ شمار ہوگا اس آدمی کا بچہ شمار نہیں ہوگا بھئی اور اگر پیدائش کے ابتدائی دنوں میں خاون نے نصب کی نفی نہیں کی لیکن بعد میں کچھ مدت کے بعد پھر خاون جو ہے اس بچے کے نصب کی نفی کرتا ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو بچے کے نصب کی نفی نہیں ہوگی البتہ عورت لعان کر سکتی ہے عورت لعان کر سکتی ہے لیکن بچہ اسی خاون کا شمار ہوگا بھئی تو لعان جو ہے سراحتاً زنا کا الزام لگانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور بچے کے نصب کی جب نفی کی جائے تو یہ بھی ترحقیقت زنا ہی کا الزام ہے تو اس صورت میں بھی لعان ہو سکتا ہے بھئی اور آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ جو لعان ہے یہ خاون کے لیے حد قضف کے درجے میں ہے اور بی بی کے لیے یہ حد زنا کے درجے میں ہے بھئی اگر یہ لعان نہ ہوتا تو خاون پر حد قضف آنی تھی کہ اس نے بی بی پر زنا کا الزام لگایا ہے تو یہ لعان خاون کے لیے حد قضف کے درجے میں ہے اور بی بی کے لیے یہ حد زنا کے درجے میں ہے بی بی کے لیے حد زنا کے درجے میں ہے بھئی اب صورت یہ کہ خاون نے اپنی بی بی سے کہا یا زانیہ اے زناکار عورت اور اس نے جواب میں کہا لا بل انتا نہیں بلکہ تم ہو تو پچھلے مسئلے میں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی اجنبی کسی اجنبی سے اس طرح کہے تو دونوں پر حد آتی ہے لیکن خاون اور بی بی کے مسئلے میں یاد رکھو صرف عورت پر حد آئے گی عورت پر حد آئے گی اور لعان بھی نہیں ہوگا وجہ یہ کہ یہاں دو چیزیں آ رہی ہیں لعان بھی آ رہا ہے اور عورت پر حد بھی آ رہی ہے لعان کیوں آ رہا ہے کیونکہ خاون نے زنا کی تحمت لگائی ہے بی بی پر اور اس صورت میں لعان ہوتا ہے اور حد قضف عورت پر آ رہی ہے کیونکہ اس نے کیا کہا ہے لا بل انتا اے لا بل انتا زانین کہ تُو زناکار ہے تو عورت پر حد قضف بھی آ رہی ہے تو لعان بھی آ رہا ہے اور حد قضف بھی اور یہ لعان جو ہے یہ بھی حد کے معنی میں ہی ہے کیونکہ میں نے ابھی بتایا یہ لعان مرد کے لئے حد قضف کے درجے میں اور عورت کے لئے حد زنا کے درجے میں تو لعان بھی حد کے درجے میں ہے اور یاد رکھو ضابطہ ہے اگر کسی مقام پر دو حدیں جمع ہو جائیں اور ایک حد کو مقدم کرنے سے دوسری حد ساقط ہو جاتی ہے تو پھر اس حد کو مقدم کریں گے جس کی وجہ سے دوسری حد ساقط ہو رہی ہے اگر کسی مقام پر دو حدیں جمع ہو جائیں اور ایک حد کو مقدم کریں تو دوسری ساقط ہو جاتی ہے تو پھر اس حد کو مقدم کریں گے تاکہ دوسری حد ساقط ہو جائے اس لیے کیونکہ حدود کو ساقت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے توجہ ہے تو لہذا یہاں پر توجہ سے سنو اگر ہم پہلے لعان کروا دیں تو لعان کے بعد بھی عورت پر حد قضف آئے گی تو لعان بھی حد کے معنی میں وہ بھی آ گیا اور پھر عورت پر حد قضف بھی آئے گی لیکن اگر ہم عورت پر حد قضف پہلے لگوا دیں تو پھر لعان ساقت ہو جائے گا بھئی کس طرح ساقت ہوگا کہتے ہیں دیکھو عورت پر جب حد قضف لگ گئی اور حد قضف والے کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبْدَا کہ ان کی گواہی بھی کبھی قبول نہ کرو تو لہذا اب عورت اہل شہادت نہ رہی اور جب وہ اہل شہادت نہ رہی تو اب وہ لعان نہیں کر سکتی کیونکہ لعان تو شہادتوں کا نام تھا تو لہذا لعان ساقت ہو جائے گا تو لہذا یہاں عورت پر حد قضف کو مقدم کر دیا جائے تو لعان ساقت ہو جاتا ہے تو لہذا اس لئے اس حد قضف کو مقدم کر دیا جائے گا دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَمَنْ قَالَ لِمْرَأَتِهِ اور جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا یا زانیہ تو اے زناکار فَقَالَتْ لَا بَلْأَنْتَ تو عورت نے کہا نہیں بلکہ تو ہے حُدَّتِ الْمَرَأَتُ تو عورت کو حد لگائی جائے گی وَلَا لِعَانَ اور لعان نہیں ہوگا لِأَنَّهُمَا قَازِفَانِ اس لئے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو تحمت لگا رہے ہیں خاون نے کہا یا زانیہ تو خاون نے بھی زنا کی تحمت لگائی اور عورت نے بھی لَا بَلْأَنْتَ کہہ کر خاون پر زنا کی تحمت لگائی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُمَا قَازِفَانِ اس لئے کیونکہ خاون اور بیوی دونوں تحمت لگا رہے ہیں وَقَسْفُهُ يُجِبُ الْلِعَانَ اور خاون کی تحمت جو ہے وہ لعان کو واجب کرتی ہے وَقَسْفُهَ الْحَدَّ اور عورت کی تحمت جو ہے وہ حد کو واجب کرتی ہے کہ اس عورت کو حد قذف لگائی جائے وَفِ الْبِدَایَتِ بِالْحَدِّ اور حد کے ذریعے ابتدا کرنے میں ابطال اللعان لعان کو باطل کرنا ہے لِأَنَّ الْمَحْدُودَ فِي الْقَزْفِ لَيْسَ بِأَحْلٍ لَهُ اس لئے کیونکہ محدود فی القذف جو ہوتا ہے لَيْسَ بِأَحْلٍ لَهُ وَلْلِعَانَ کا اہل نہیں ہوتا کیونکہ لعان تو شہادتوں کا نام ہے اور محدود فی القذف وہ تو اہل شہادت ہی نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَحْدُودَ فِي الْقَزْفِ لَيْسَ بِأَحْلٍ لَهُ اور محدود فی القذف جو ہے وہ لعان کا اہل نہیں ہوتا وَلَا اِبْطَالَ فِي عَكْسِهِ اَصْلًا اور اس کے برعاق صورت میں کوئی ابطال نہیں ہے اگر لعان پہلے کر دیں تو پھر بھی حد قذف ساقط نہیں ہوگی وہ پھر بھی لگے گی تو لعان کو مقدم کیا جائے تو حد قذف تو باطل نہیں ہوتی بھئی تو کہتے ہیں وَلَا اِبْطَالَ فِي عَكْسِهِ اَصْلًا اور اس کے برعاق صورت میں باطل کرنا نہیں ہے اصلاً اَيْقَطْعًا فَيُحْتَالُ لِلْدْدَرْئِ لہذا حیلہ کیا جائے گا لعان کو دور کرنے کے لئے اِذِلْ لِعَانُ فِي مَعْنَ الْحَدِّ اس لئے کیونکہ لعان بھی حد کے معنی میں ہے وَلَوْ قَالَتْ زَنَئِتُ بِكَ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ بھئی خاون نے بیوی سے کہا یا زانیتو اے زناکار عورت نے جواب میں کہا زنیتو بکا تمہارے ساتھ میں نے زنا کیا ہے تو پھر کہتے ہیں اس صورت میں نہ عورت پر حد آئے گی اور نہ لعان آئے گا بھئی خد کیوں نہیں آئے گی اور لعان کیوں نہیں آئے گا کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہاں شبہ آ گیا کیونکہ عورت نے جواب میں کیا کہا ہے زنیتو بکا اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں میں نے تجھ سے ہی زنا کیا تھا نکاح سے پہلے اور اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کی جو حلال وطیقی ہے اگر اسی کو زنا کہتے ہو تو وہ تو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے کیونکہ میں نے اپنے اوپر کسی اور کو قدرت نہیں دی توجہ ہے خاون نے بیوی سے کیا کہا یا زانیتو اے زناکار اور جواب میں عورت کہتی ہے زنیتو بکا میں نے تمہارے ساتھ زنا کیا ہے تو اس صورت کے اندر اس کلام میں دو احتمال آ گئے یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہاں واقعی میں نے تمہارے ساتھ نکاح سے پہلے زنا کیا تھا یا اس کا معنی یہ ہے کہ تم میرے ساتھ کی جو حلال وطیق کرتے ہو اگر اس کو تم زنا شمار کرتے ہو تو میں نے تو یہی زنا کیا ہے تمہارے علاوہ تو میں نے کسی کو اپنے اوپر قدرت نہیں دی اور عموماً اسی معنی کا ارادہ کیا جاتا ہے خاون جب بیوی کو کہے زناکار اور وہ کیا کہے میں نے تمہارے ساتھ زنا کیا ہے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ میں نے تو اور کسی کو اپنے اوپر قدرت نہیں دی یہی حلال وطیق جو تم میرے ساتھ کرتے ہو اگر یہ تمہارے خیال میں زنا ہے تو میں نے یہی زنا کیا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہاں دونوں معنی کا احتمال آگیا لہذا اگر پہلا احتمال ہم لیں کہ عورت اقرار کر یہ کہ ہاں نکاح سے پہلے میں نے تمہارے ساتھ زنا کیا تھا تو پھر اس صورت کے اندر خاون نے کیا کہا تو زناکار ہے بیوی نے کیا کر دی زنا کی خاون کی تصدیق کر دی تو لعان نہیں آئے گا تو پھر اس صورت میں لعان نہیں آئے گا کیونکہ لعان کے اندر تو خاون اور بیوی ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں خاون کہتے ہیں یہ زناکار ہے بیوی کہتی ہے کہ میں زناکار نہیں ہوں اور یہاں وہ تسلیم کر رہی ہے لہذا لعان نہیں آئے گا البتہ عورت پر حد قضف آ جائے گی اس لیے کیونکہ وہ خاون پر زنا کا الزام لگا رہی ہے خاون نے جو اس پر زنا کا الزام لگایا تھا وہ الزام نہ رہا عورت نے اس کی تصدیق کر دی لیکن عورت نے جواب میں خاون پر زنا کا الزام لگا دیا ہے اور خاون نے تو اس کی تصدیق نہیں کی جب تصدیق نہیں کی تو عورت کا الزام الزام ہی ہے لہذا یہ تقاضی کر رہا ہے عورت کو حد قضف لگنی چاہیے توجہ ہے اگر ہم پہلے معنی کا ارادہ کریں کہ عورت کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح سے پہلے میں نے تمہارے ساتھ زنا کیا تھا تو پھر لعان تو ساقت ہو گیا کیونکہ لعان میں تو دونوں ایک دوسرے کی تقذیب کرتے ہیں ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں خوابن کہتا ہے اس نے زنا کیا ہے بی بی کہتا ہے میں نے نہیں کیا دونوں ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں تو بی بی نے تصدیق کر دی کہ میں نے تمہارے ساتھ زنا کیا ہے تو لہذا لعان تو ساقت ہوا البتہ عورت پر حد قضف آنی چاہیے خوابن پر نہیں کیونکہ خوابن نے کیا کہا تھا تو زناکار ہے بی بی نے کیا کر لیا تسلیم کر لیا کہ الزام نہیں ہے یہ حقیقت ہے میں واقعی کیا ہوں زناکار ہوں لیکن کس کے ساتھ زنا کیا ہے تمہارے ساتھ خوابن پر اس نے زنا کا الزام لگا دیا ہے اور خوابن نے تو اس الزام کی تصدیق نہیں کی لہذا یہ تقاضی کر رہا ہے عورت پر حد قضف آنی چاہیے لیکن اگر دوسرا معنی لیا جائے کہ عورت یہ کہنا چاہتی ہے کہ یہ جو تم میرے ساتھ حلال وطی کرتے ہو اس کو اگر تم زنا کہتے ہو تو یہ زنا ہے کیونکہ اس کے علاوہ تو میں نے اور کسی کو اپنے پر قدرت نہیں دی تو اس صورت کے اندر لعان واجب ہوتا ہے اس صورت میں لعان واجب ہوتا ہے کیونکہ خوابن نے زنا کا الزام لگایا ہے اور عورت نے کوئی تصدیق نہیں کی توجہ ہے تو اس صورت میں لعان واجب ہوتا ہے اور پہلی صورت میں عورت پر حد قضف واجب ہوتی ہے تو اب شک آ گیا شب آ گیا کہ عورت نے پتہ نہیں کس معنی کا ارادہ کیا ہے اگر پہلے معنی کا ارادہ کیا ہے تو عورت کو حد قضف لگنی چاہیے اگر دوسرے معنی کا ارادہ کیا ہے تو پھر لعان ہونا چاہیے تو شبے کی وجہ سے نہ حد آ سکتی ہے اور نہ لعان کیونکہ حدود شبے کی وجہ سے ساقت ہو جائے کرتی ہیں اور لعان بھی حد کے معنی میں ہے بات سمجھ میں آ گئی دیکھئے کہتے ہیں وَلَوْ قَالَتْ زَنَائِتُ بِكَا اور اگر اس عورت نے جواب میں کہا زَنَائِتُ بِكَا میں نے تجھ سے زنا کیا ہے فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَا تو پھر نہ حد ہوگی اور نہ لعان ہوگا وَمَا عَنَّاهُ صاحبِ حدایہ وضاحت فرما رہے ہیں مطن میں تو صرف آیا وَلَوْ قَالَتْ زَنَائِتُ بِكَا اگر عورت کہے میں نے تجھ سے زنا کیا ہے صاحبِ حدایہ بتلا رہے ہیں کہ یہ خاون کے اسی قول کے جواب میں عورت نے کہا ہے وہ جو خاون نے کیا کہا تھا یا زَنِيَتُ اس کے جواب میں عورت کہتی ہے زَنَائِتُ بِكَا تو کہتے ہیں مَا عَنَاهُ اس قول کا معنی یہ ہے قَالَتْ بَعْدَ مَا قَالَ لَحَا یا زَنِيَتُ کہ عورت نے یہ کہا ہے بعد اس کے جب اس خاون نے اس سے کہا تھا اے زَنِيَا اب وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ حد اور لعان کیوں نہیں آئے گا کہتے ہیں لِوَقُوعِ شَكِّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اس لیے کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے اندر شکا گیا لعان میں بھی اور حد کے اندر بھی شکا گیا لِأَنَّهُ يَحْتَ مِلُو اس لیے کیونکہ یہ کلام یہ احتمال بھی رکھتا ہے کہ اَنَّهَا عَرَادَتِ الزِّنَا قَبْلًا نِكَاحِ کہ عورت نے اس زنا کا ارادہ کیا ہے جو نکاح سے پہلے تھا فَيَجِبُ الْحَدُّ تُو اس صورت میں عورت پر حد آئے گی کونسے حد حد قذف حد قذف تو اس عورت پر حد قذف آئے گی دون اللعان نا کے لعان بھئی یہ اقرار کر رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں حد قذف آئے گی یہاں تو حد زنا آنی چاہیے جواب یہ کہ حد زنا میں چار اقرار ضروری ہیں چار الگ الگ مجلسوں میں ہیں تو یہاں حد قذف آ رہی ہے حد زنا نہیں سہ سے پہلے زنا کا ارادہ کیا ہے فَيَجِبُ الْحَدُّ تُو اس صورت میں حد قذف واجب ہوگی دون اللعان نا کے لعان لِتَصْدِقِ حَائِي يَاہُ بَوَجِرْ عورت کے خاون کی تصدیق کرنے کے کہ عورت کیا کر رہی ہے خاون کی تصدیق کر رہی ہے کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہے وَنْعِدَامِهِ مِنْهُ اور یہ تصدیق خاون کی طرف سے تو معدوم ہے خاون نے تو تصدیق نہیں کی کہ میں نے زنا کیا ہے تو خاون پر گویا یہ الزام لگا رہی ہے تو کہتے ہیں فَيَجِبُ الْحَدُّ تُوْنَ اللِعَانِ تو حد قذف واجب ہوگی نا کے لعان لِتَصْدِقِ حَائِي يَاہُ وَنْعِدَامِهِ مِنْهُ اس لیے کیونکہ بیوی نے تو خاون کی تصدیق کی ہے اور خاون نے بیوی کی تصدیق نہیں کی ہے وَيَحْتَمِلُوا أَنَّهَا أَرَادَتْ اور یہ بھی احتمال ہے کہ عورت نے یہ ارادہ کیا ہو کہ زنایا مَا کَانَ مَعَاكَ بَعْدَنْ نِكَاح کہ زنایا میرا زنا جو ہے مَا وہ ہے کَانَ مَعَاكَ بَعْدَنْ نِكَاحِ جو تمہارے ساتھ تھا نکاح کے بعد میرا زنا تو وہ ہے جو تمہارے ساتھ تھا نکاح کے بعد زنایا مَا کَانَ مَعَاكَ بَعْدَنْ نِكَاح یاد رکھو زنایا یہ ہے مبتدہ اور ما کانا معاکا بعد النکاح یہ ما کیا ہے خبر ہے تو زنایا میرا زنا جو ہے ما کانا معاکا بعد النکاح وہ ہے جو تمہارے ساتھ تھا نکاح کے بعد لئنی ما مکنتو احدا غیرکا اس لئے کیونکہ میں نے تو تمہارے علاوہ کسی اور کو قدرت نہیں دی اپنے اوپر وَهُوَ الْمُرَادُ فِي مِسْلِ حَاظِهِ الْحَالَتِ اور یہی مراد ہوتا ہے اس جیسی حالت میں یہی دوسرا معنی عمومان مراد ہوتا ہے وَعَلَى هَذَا لِعْتِبَارِ يَجِبُ اللِّعَانُ اور اس اعتبار سے تو لعان واجب ہوتا ہے دون الحد علی المرأتی نہ کہ عورت پر حد اس صورت میں تو لعان واجب ہوتا ہے نہ کہ عورت پر حد لِوَجُودِ الْقَذْفِ مِنْهُ وَعَدَمِهِ مِنْهَا اس وجہ سے کہ خوان کی طرف سے تو تحمت پائی جا رہی ہے وَعَدَمِهِ مِنْهَا اور عورت کی طرف سے نہیں پائی جا رہی فَجَا أَمَا قُلْنَا تو وہ آ گیا جو ہم نے کہا تھا وہ چیز آ گئی جو ہم نے کہی تھی یعنی شک آ گیا کہ حد قذف آئے گی یا لعان آئے گا کیونکہ کلام کے اندر دونوں کا احتمال ہے اور شک کی وجہ سے دونوں میں سے ایک بھی نہیں آ سکتا کیونکہ حدود شبے کی وجہ سے ساقت ہو جاتی ہیں تو حد قذف بھی ساقت ہو گئی اور لعان جو ہے وہ بھی حد کے معنی میں ہے وہ بھی ساقت ہو گیا بات سمجھ میں آ گئی تو یہ معنی ہے فَجَا أَمَا قُلْنَا تو وہی چیز آ گئی جو ہم نے کہی تھی یعنی شک آ گیا ان دونوں کے اندر بات سمجھ میں آ گئی حل ہو گیا چلیے بس بے حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام